نوولز پر ایور میں خوش آم دیت فائنلی آج ہم لوگ جنت کے پتے نوولز سٹارٹ کر رہے ہیں آپ لوگوں نے بہت زیادہ ریکویسٹ کی ہوئی تھی کہ پلیس جنت کے پتے نوولز سٹارٹ کریں ریکویسٹ تو اور بھی بہت سارے نوولز کیا ہے لیکن let's see دیکھتے ہیں آہستہ آہستہ اس کو کر پاتے ہیں نہیں کر پاتے لیکن فائنلی آج میں نے جنت کے پتے نوولز کو سٹارٹ کر دیا ہے اور میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں آپ لوگوں کو سنانے کے لیے اور دوبارہ سے پڑھنے کے لیے جب میں ایٹھ سلاس میں تھی تو میں نے پڑھا تھا اور آج کہلیں کہ دس سال ہو گیا اس ناول کو پڑھے ہوئے مجھے اور کافی مطلب ٹائم ہو گیا تو مزا آئے گا دوبارہ پڑھنے میں اور میں انجوائے بھی کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ کیونکہ مجھے پڑھنا ہے تو یہ اچھی جرنی رہے گی اور آپ لوگوں نے مجھے اپنا فیڈبیک دینا ہے اور بتانا ہے کہ اگر آپ لوگوں نے اس کو آل ریڈی سنا ہے تو آپ لوگوں کا پہلے ایکسپیرینس کیا تھا اور اب آپ لوگ کیسے انجوائے کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ میں نے حالیم ناول پڑھا ہوا ہے وہ ناولز فاریور پیڈی ایف چینل پر ہے اس کے علاوہ نمرا کا نمل ناول پڑھا ہوا ہے بہت اچھا ریسپونس مجھے آپ لوگوں کی طرف سے ملا ہے نمل پر بھی حالیم پر بھی یاریم ناول مطلب یہ وہ والے ناولز ہیں جو مجھے بہت زیادہ پسند ہے مطلب دل کے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں جو ناولز کہ یار یہ والے ناولز نہیں بھول سکتے کبھی بھی نہیں تو ایسا ہی ہے یہ والے ناولز مجھے کبھی بھی نہیں بھول سکتے اور یہ ایسے ہی ناولز ہیں اس کے علاوہ میں اپنے ناولز کی لسٹ بتاتی ہوں جو کہ میں نے پڑھ بھی لیا ہے اپنے چینلز پر اور مجھے بہت زیادہ پسند بھی ہیں وہ سب سے پہلے تو حالیم دین نمل اب جنت کے پتے بھی میں پڑھ رہی ہوں اور بہت سارے لوگ کہیں گے کہ پیرے کامل آبی آیات وہ مجھے بہت زیادہ پسندے لیکن مجھے ہمیرہ احمد سے بہت زیادہ در لگتا ہے تو مطلب ان کو ایک دو دفعہ میں نے میل بھی کی تھی پڑھنے کے لیے کہ میں آپ کے ناول پڑھ لوں ریسپونس نہیں آتا ہے تو اسی لیے پھر بار بار ہم پوچھ بھی نہیں سکتے اور رسکی ہوتا ہے ان کے ناولز کو پڑھنا نیمرا کا بھی ہے بھر میں بس اب وہ کیا کہتے ہیں کہ تھوڑے سا ڈھیٹ ہو کر پڑھ ہی لیتی ہوں اور پھر اسی لیے کچھ اپیسوڈز میں اس چینل پر پڑھوں گی اور اس کی اگلی اپیسوڈز میں کسی اور چینل پر شفٹ کر دوں گی اس کا لنک آپ لوگوں کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا ابھی جا کر اس کو سبسکرائب کر لیجئے گا ٹھیک ہے اور یہ میں پہلی اپیسوڈ میں اسی لیے آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں تاکہ آپ لوگ منٹلی تیار رہے ہیں کہ اچھا اب آپ پڑھ کیوں نہیں رہی ہیں یا کیا ہو گیا ہے میں نے باقی ناولز کے تھوڑ بھی بتانے کی کوشش کیا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں آپ بھی آپ نے ناول کمپلیٹ نہیں کیا آپ نے ختم کیوں کر دیا تو کوئی بھی ناول میں نے ختم نہیں کیا ہوتا مطلب میں پڑھ رہی ہوتی ہوں لیکن ان کو میں نے شفٹ کر دیا ہوتا ہے اسی وجہ سے کہ مجھے ڈر ہوتا ہے کہ سمجھا کریں نا تو اسی لیے پھر میں اس کو دوسرے چینل پر شفٹ کر دیتی ہوں تو یہ بھی میں نے ایسے کیا ہے نیچے اس چینل کا لنک ہے آپ لوگ جائیے گا اس کو سبسکرائب کر دیجئے گا آپ لوگوں کو اس ناولز کی باقی اپیسوڈ کچھ اپیسوڈ میں کچھ کہا نہیں سکتی کتنی اپیسوڈ میں ادھر پڑھوں گی لیکن اس کے بعد جتنی اپیسوڈ ہوں گی آپ لوگوں کو اس چینل پر مل جائیں گی ساتھ میں اور بھی میں ناولز سٹارٹ کی ہوئے ہیں اور مجھے بہت زیادہ مزہ آ رہا ہے کیونکہ آج کل میرا کام ہی یہی ہے آپ لوگوں کو ناولز پڑھ کر سنانا میں بہت زیادہ فری ہوں اور میں بہت ہی زیادہ فری ہوں تو اس چیز کا میں خود بھی پائدہ اٹھا رہی ہوں اور آپ لوگوں کو بھی مطلب میں اچھے اچھے ناولز پروائیڈ کر رہی ہوں اور ہاں میں بتا رہی تھی کہ کون کون سے ناولز میرے بہت زیادہ فیوریٹ ہیں ان میں آتا ہے حالیم نمل چرنت کے پتے اور بہاروں کے سنگ سنگ مجھے بہت زیادہ پسند تھا ابھی اور بھی بہت سارے ناولز ہیں جو مجھے بہت زیادہ پسند ہیں جو میں نے ابھی نہیں پڑھے ہیں لیکن ان فیوچر میرا پڑھنے کا ارادہ ہے اس کے علاوہ کون سا ہے مجھے ہے حکم اعظام امی مریم کا وہ ناول ہے اور وہ بہت مزے کا ہے وہ بہت اچھا تھا ناول وہ بھی میں نے پڑھ لیا ہے کیا تھا اس کا نام ابھی اس پر ڈراما بھی بننے والا ہے لمحے سنگ سمیٹ لو کیا تھا سمتھنگ لیکھ دیٹ اس کا میں نے چینج کر دیا ہے تو وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا دوں گی حالیم بھی ناولز فر ایور پی ڈی ایف چینل پر موجود ہے اور کونسا ناول جو مجھے بہت زیادہ پسند ہے یارم یارم بہت زیادہ اچھا ہے سلفائٹ ناول بہت اچھا وہ ریسنٹلی میں نے پڑھا ہے مجھے پہلے پتہ نہیں تھا اور ابھی میرے بہت زیادہ اراد دے ہیں کہ اچھے چھے ناولز پڑھنے کے مجھے کچھ لوگوں نے بتایا ہوئے ہیں ناولز اور وہ ہیں بھی نہیں ادھر یوٹیوب پر لیکن خیر ایل ٹرائی مائی بیسٹ کہ آپ لوگوں کو میں وہ ناولز پڑھ کر سناوں پلیز مجھے امر پر ناول مت بولا کریں لیکن ہو سکتا ہے کہ کبھی میرا وہ بھی میں پڑھ ہی لوں مطلب میں منٹلی تیار ہوں کہ اس کی جو انڈ ہے نا وہ ہیپی نہیں ہوتی اور میرے جتنے بھی ناولز ہیں میرے جتنے بھی چینلز پر ناول ہیں نا میں نے کوئی ایسا ناول نہیں پڑھا جس کی انڈنگ ہیپی نہ ہو ہر ناول ایک دوسرے سے بڑھ کر بہترین ناول ہے بہت زبردست ناولز ہیں اور بہت مزے کے ناولز ہیں مطلب میں بہت زیادہ خوش ہوتی ہوں جب میرے پاس مجھے اچھا لگتا ہے میرا ایسا ٹیسٹ ہے کہ اگر مجھے کوئی دیورنگ ریڈنگ اچھا نہیں لگ رہا ہوتا ناول ابھی میں نے ریسنٹلی ایک گھنٹے کی وہ ناول کو ریکارڈ کیا تھا بہت مجھے میں نے کہا یار مزا نہیں آرہا تو مجھے اگر پڑھنے میں مزا نہیں آرہا تو آپ لوگوں کو سننے میں کیسے مزا آئے گا تو دین میں نے اس کو وہیں پر سکیپ کر دیا حالکہ میں نے ایک گھنٹے کی ریکارڈنگ کر لی تھی لیکن پھر بھی میں نے کہا چلو یار چھوڑو اب نہیں مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے تو بس اب میں اسی میں تھی کہ وہ لینٹی بہت ناول تھا تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے ابھی کہانی آئے گی ابھی تھوڑی کہانی بنے گی ابھی تھوڑی کہانی بنے گی کہانی تو بن رہی تھی بھر مجھے وہ ایسے ہی لگ رہا تھا بچوں جیسے سٹوری لگ رہی تھی تو میں نے کہا یار چلو بس بہت ہو گیا اب اس سے زیادہ محب برداشت نہیں کر سکتی تو پھر اس کو میں نے وہیں پر چھوڑ دیا خیر بہت زیادہ باتیں کہیں ہیں میں نے اس ویڈیو کے شروع اور میں نے پائدہ اٹھایا ہے اس ناول کو سٹارٹ کرنے کا لیکن خیر ہم لوگ اس ناول کو سٹارٹ کرتے ہیں اور میں امید کرتی ہوں کہ ہماری یہ جرنی بہت اچھی رہنے والی ہے اور سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے کیا کہتے ہیں کہ ایکسکیوز کروں گی کہ اگر دیورنگ ریڈنگ مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے یقیناً ہوگی تو پلیز یار اس کو اگنور کر دیجئے گا میں یہ نہیں کہتی کہ میں پرفیکٹ ہوں اور میں اچھے طریقے سے پڑھتی ہوں سمٹائمز وہ والا ورڈ نہیں ہے میں غلط پڑھ جاتی ہوں مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تو اسی لئے آپ لوگ پلیز اگنور کیجئے گا اور جتنی بھی مطلب کوئی اگر آپ لوگوں کو کوئی پیچھے سے شور سنائی دیرہا جیسے کہ پنکھے کا شور اس کو بھی اگنور کیجئے گا اور جسٹ اس ناول کو انجوائی کیجئے گا ٹھیک ہے سمٹائمز ہم خود بھی پڑھتے ہیں میں تو جب پڑھتی ہوں میں تو بہت سارے ورڈ سکپ کر دیتی ہوں میں تب خود جب پڑھتی ہوں تو میں پورے ورڈ پڑھتی نہیں ہوں لیکن اب میں آپ لوگوں کو سنا رہی ہوتی ہوں تو میری پوری رسپونسیبیلیٹی بنتی ہے کہ میں آپ لوگوں کو ہر ہر ایک مومنٹ اور ہر ایک ورڈ بتا کروں تو وہ سارے ورڈ مجھے اب ان کو صحیح طریقے سے پرناؤنس بھی کرنا نہیں آتا لیکن میں کوشش کرتی ہوں اگر زبرزیر کی تھوڑی سی مسٹیک ہو جائے تو آپ لوگ اگنور کر دیجئے گا ٹھیک ہے اور ٹھیک ہے پھر سٹارٹ کرتے اس ناول کو اور بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں میں چلو چلو جلدی سے سٹارٹ کرتے ہم لوگ اس ناول کو لیپ ٹاپ سامنے تک یہ پر رکھا ہوا تھا وہ بیٹ پر کونیوں کے بل اوندھی لیٹی ہوئی تھی سکرین کی روشنی اس کے چہرے کو چمکا رہی تھی وہ تھوڑی تلے اتھیلی رکھے دوسرے ہاتھ کی ایک انگلی لیپ ٹاپ کے ٹچ پیٹ پر پھیر رہی تھی لمبے سیدھے سیاہ بال سائر پر پڑے تھے اس کی آنکھیں بھی ویسی ہی تھی سیاہ بڑی بڑی آنکھیں اور چاندنی جیسی چمک تھی اور چہرہ ملائی کا بنا رکھتا تھا سفید صاف اور چکنا سا وہ اسی مگن انداز میں سکرین پر نرزے مرکوز کیے ٹچ پیٹ پر انگلی پھیر رہی تھی ایک کلک کے بعد کوئی صفحہ کھولا تو اس کی متحرک انگلی رک گئی سکرین پر جمعی آنکھوں میں ذرا تفکر ابرا اور پھر بے چانی اس نے جلدی جلدی دو تین بٹن دبائے لوڈنگ اگلے صفحہ کے چند سیکنڈ میں صفحہ لوڈ ہو گیا وہ بے چین ہو کر چہرہ سکرین کے قریب لائی تو اس کے بالوں کی چند نٹے پھسل کر پھر چہرے کے سامنے آ گئی جیسے جیسے وہ پڑھتی گئی اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی گئی لب ذرا سے کھل گئے اور پورا وجود بے یقینی میں ڈوب گیا دھیر سارے لمحے لگے تھے اس کو خود کو یقین دلانے میں جو وہ پڑھ رہی تھی برکل سچ ہے اور جیسے ہی اس کے ذہن نے یقین کی دھرتی کو چھوا وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی اس کا فون سائی ٹیبل پر رکھا تھا اس نے ہاتھ بھڑھا کر سیل اٹھایا اور جلدی جلدی کوئی نمبر ڈائل کیا رات کی مقدس خاموشی میں بٹنوں کی آواز نے ذرا ارتعاش پیدا کیا اس نے فون کان سے لگایا دوسری طرف بیل جا رہی تھی ہیلو زارہ شاید رابطہ مل گیا تھا تب ہی وہ بے حد شوخی سے چہکی کیسی ہو سو تو نہیں گئی تھی دوسری طرف اس کی دوست کچھ کہہ رہی تھی وہ لمحے بھر کو سننے کے لیے رکھی اور پھر ہس پڑی ساری باتیں چھوڑو میرے پاس جو بڑی خبر ہے وہ سنو اس نے آدھتا اپنے بالوں کی لٹکوں انگلی پر لپیٹتے ہوئے کہا تم یقین نہیں کروگی میں جانتی ہوں ارے نہیں یار دلاور بھائی کی شادی کے باری میں نہیں ہے دوسری طرف زارہ نے کچھ کہا تو اس نے فوراں تردید کی بلکہ تم ایسا کرو گیس کرو میں تمہیں کیا بتانے والی ہوں اس نے ایک ہاتھ سے لیپٹوپ سائٹ پر کیا اور تکیا نکال کر بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا کر کہا پھر اس نے ٹیک لگا کر پاؤں سیدھے کر لیے ساتھ ساتھ وہ زارہ کے اندازوں کی تردید بھی کیے جا رہی تھی نہیں بلکل نہیں ایسا تو بلکل بھی نہیں ارے میری شادی بھی نہیں ہو رہی جی نہیں ارم کی بھی نہیں ہو رہی سیریسلی زارہ تمہاری سوچ بس یہی تک ہے اب کان کھول کر سنو تم وہ آرمیوس ایکسچینج پر پروگرام یاد ہے جس کے لیے ہم نے اپلائے کیا تھا ایسرپین یونین نے مجھے سکولرشپ کے لیے سلیکٹ کیا ہے دوسری جانیم زارہ اتنی زور سے چیخی کہ موبائل کا سپیکر بند ہونے کے باوجود بھی اس کی چیخ پورے کمرے میں گنجی تھی بلکل سچ کہہ رہی ہو زارہ ابھی پندرہ منٹس پہلے مجھے یونیورسٹی کی میل ملی ہے اور ساتھ ہی لیپ ٹاپ کا رخ اپنی طرف مور کر دوبارہ غور سے سکرین کو دیکھا جہاں پندرہ منٹ پہلے ہی سیلیکشن میل آئی ہے تم بھی فوراں چیک کرو تم نے بھی اپلائے کیا تھا تم میں بھی میل آئی ہوگی وہ پونے کاتھ میں پکڑ کر دوسرے ہاتھ سے لیپ ٹاپ آف کر رہی تھی لیپ ٹاپ کی سکرین پر ہندیرہ ہوا تو اس نے ہاتھ بڑھا کر سکرین کو بند کیا اور سائی ٹیبل پر رکھ دیا میں نے سمان جی کو نیٹ پر دیکھا ہے بہت ہی خوبصورت یونیورسٹی ہے مگر وہ تھوڑی دیر کو خاموش ہو گئی دوسری طرف سے اس تفار پر وہ پھر سے بولی تھی بس ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے ہم اپنی فیملیز کو اس کے بارے میں نہیں بتائیں گی دھیمی آواز میں بولتے ہوئے اس نے بند دروازے کو دیکھا دراصل سانجی می لڑکیوں کے ہیڈ سکاف پر پبندی ہے ادھر سر ڈھانپنا منع ہے گھر والوں کو بتا کر متوقع کرنے کی بجائے اس بات کو گول کر جانا ویسے بھی ہم دونوں ہی سکاف نہیں لیتی اس پل کھرکی کے باہر کچھ کھڑکا ہوا تھا وہ چونگ کر دیکھنے لگی کد آدم کھرکیوں کے آگے بھاری پردے گرے ہوئے تھے البتہ پیچھے جالیاں کھلی ہوئی تھی شاید اس کا وہم تھا وہ سر جھٹک کر فون کی طرف متوجہ ہو گئے اببہ نے مجھے کبھی سکاف لینے یا سر ڈھکنے پر مجبور نہیں کیا تھینک گاڈ ہاں عیرم گھر کے باہر سکاف لیتی ہے اس کے ابو تایا فرکان کچھ سخت ہے نا پھر وہ بیٹ سے ٹیک لکاتے ہوئے نیم دراز ہو کر بتانے لگی فرمیشن کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اببہ سپین جانے کی اجازت نہ دیتے مگر ترکی میں سوین پھوپو رہتی ہیں تو وہ مان گئے تھے ویسے بھی انہیں اپنی بیٹی پر پورا بھروسہ ہے پھر وہ چلنا میں اپنی دوست کی باتیں سنتی رہی زارہ خاموش ہوئی تو اس نے پھر نفی میں سرے لایا کل نہیں دعور بھائی کی مہندی کل ہے تم آ رہی ہو نا اور ہاں میں اور عیرم لہنگا پہن رہے ہیں سارے کزنز بہت ایکسائٹیڈ ہیں خاندان کی پہلی شادی ہے نا اوکے اب تم جا کر میل چیک کرو میں بھی سوتی ہوں رات بہت ہو گئی ہے الودائی کلمات بولنے کے بعد اس نے فون تکیہ پر اچھال دیا پھر باہر جانے کے لیے اٹھ کری ہوئی باہر لاؤنج خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا حیاء نے آہستہ سے اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا ننگے پاؤں چلتے لاؤنج سے کچن میں آئی سیاہ کمیز اور کھلے ٹراؤزر میں اس کا قد اور بھی دراز لگ رہا تھا کچن میں ہندیرہ پھیلا ہوا تھا وہ دروازے پر رکھے اور ہاتھ بڑھا کر کچن کی لائٹ جلائی ساری بتیاں جل گئی اس نے آگے بڑھ کر فریج کا دروازہ کھولا اور پانی کی بوتل نکالنے کو جھکی جھکنے سے بال فسل کر سامنے آگئے حیاء نے نرمی سے ان کو پیچھے ہٹایا اور پانی کی بوتل لے کر سیدھی ہوئی کاؤنٹر پر رکھی ریک سے گلاس اٹھایا اور پانی گلاس میں انڈیلنے لگی تب ہی اس کی نکاح کاؤنٹر پر رکھی سفید چیز پر پڑی وہ جیسے چونک اٹھی بوتل وہی رکھ کر آگے آئی وہ سفید ادھ کھلے گلابوں کا بکے تھا ساتھ ایک سفید لفافہ بھی تھا حیاء نے گلدستہ اٹھایا اور دھیرے سے پاس لاکر آنکھیں مندل اس کو سونگا دل فریب تازگی بھری مہک اس میں اتر گئی پھول بالکل تازہ تھے جیسے ابھی توڑے ہوں جانے کون یہاں رکھ گیا اس نے بن لفافہ اٹھایا اور پڑھ کر دیکھا اس کے پتے والی جگہ پر حیاء سلمان لکھا تھا بھیجنے والے کا کوئی پتہ نہیں لکھا تھا بس کوئیر کی ٹکٹ لگی ہوئی تھی اور ٹکٹ پر ایک روز قبل کی تاریخ لکھی ہوئی تھی اس کو تو کبھی کسی نے یوں پھول نہیں بھیجے یہ کیا معاملہ تھا الجتے ہوئے ہیاء نے لفافہ چاک کیا اس میں ایک موٹا کاغذ تھا اس نے دو انگلیاں ڈال کر کاغذ باہر نکالا سفید کاغذ بالکل ساف تھا نہ کوئی لکیر نہ ڈیزائن بس اس کے وست میں دو لفظ لکھی ہوئے تھے ویلکم ٹو سبانچی وہ سناٹے میں رہ گئی یہ کیا مزاگ تھا بھلا خط بھیجنے والے کو کیا معلوم کہ میں سبانچی جا رہی ہوں خط پر تو ایک روز قبل کی تاریخ لکھی ہوئی تھی جبکہ قبولیت کی میل تو ابھی پندرہ منٹ پہلے ملی تو پھول بھیجنے والے کو ایک دن پہلے کیسے پتا چل گیا اگر زارہ کو اس نے خود نہ بتایا ہوتا تو وہ یہی سمجھتی کہ یہ اس کی حرکت ہے یہ خط سبانچی یونیورسٹی کی طرف سے بھی نہیں آ سکتا تھا کیونکہ اس پر لوکل کوریئر کی مہر لگیت ہوئی تھی پھر کس نے بھیجا ہے یہ وہ پانی کا گلاس وہیں سلیپ پر رکھ کر بکے اٹھا کر سوچتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی اس نے لوک میں چابی گمائی ہی تھی کہ گیٹ کے پار سے زارہ آتی دی خائدی وہ دروازہ کھول کر مسکراتی ہوئی سیدھی ہوئی ہیا مجھو تو کوئی میل نہیں ملی زارہ نے اگ کھلے گیٹ کو دھکیل کر اندر قدم رکھا اس کے چہرے پر اداسی تھی کوئی بات نہیں ایک دو دن میں آ جائے گی فکر مت کرو ہم نے ایک ساتھ ہی اپلائے کیا تھا مجھے آ گئی ہے تو تمہیں بھی آ جائے گی مگر سکولرشپ کوارڈینیٹر کے آفیس کے باہر جو لسٹ تھی اس میں بھی میرا نام نہیں ہے اور میرا صرف تمہارا ہے ہمارے ڈپارٹمنٹ میں سے اور انویرمنٹل سائنسز کی ایک لڑکی خدیجہ کا ہے مجھے لگتا ہے میرا سیلیکشن ہی نہیں ہوا اوہ اسے واقعی افسوس ہوا تھا اس کی زارہ سے اب بات ہو رہی تھی خیر تم کہیں جا رہی تھی زارہ چہرے پر بشاشت لاتے ہوئے بولی ہاں مارکٹ ارم کے ساتھ کل داور بھائی کی مہندی کا فنکشن ہے نا اور لینگے کے ساتھ کی ہائی ہیلز گوم ہو گئی ہیں شاید کام والی اٹھا کر لے گئی ہیں اب نئے جوتے خریدنے پڑیں گے تم چلو گی ساتھ اس نے گاری پر کونی ٹکاتے ہوئے کہا وہ ہلکی آسمانی لمبی کمیز اور تنگ چوری دار پجامے میں ملبوس تھی کمیز کا دامن ٹکھنوں سے ذرا اوپر تھا ہم رنگ ڈھپٹا گلے میں تھا اور بال کمر پر کھلے تھے ہاں چلو جلدی نکلتے ہیں زارہ فوراں تیار ہو گئی اور فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی ارم کو بھی لینا ہے ہیا نے بیٹھ کر کہا ویسے تمہارے سخت سے تایا ارم کو تمہارے ساتھ جانے کی اجازت دے سکتے ہیں ارم ان دونوں سے جونئر تھی اور اس کا ڈپارٹمنٹ بھی دوسرا تھا سو زارہ سے اس کی زیادہ ملاقات نہیں تھی ان کی سختی صرف سکاف تک ہے ایسے ویسے نہیں ہے وہ وہ کار باہر گیٹ پر لے آئی ارم کا غر زارہ کے ہمسائے میں تھا دونوں گھروں کے درمیان کی دیوار میں آنے جانے کا راستہ تھا لیکن اسے جب بھی ارم کو پک کرنا ہوتا تو وہ اس کے گیٹ پر ہارن دیا کرتی تھی اب بھی زور سے ہارن دیا تو چل لمحوں میں ارم باہر آ گئی کاسنی لمبی کمیز ٹراؤزر اور ہم رنگ روبٹہ سینے پر پھیلائے چہرے پر کاسنی سکاف لپیٹے وہ تقریباً بھاگتی ہوئے پشلی سیٹ کے دروازے پر آئی ہیلو ہیا ہیلو زارہ وہ چیکتی ہوئی کہہ کر بیٹھے اور دروازہ بند کیا ہیلو زارہ کے ساتھ آؤٹنگ کے پروگرام پر وہ یوں ہی خوش ہوا کرتی تھی کیسی ہوئی رم تم سے تو اب ملاقات ہی نہیں ہوتی اس نے رخ موڑ کر اس کو دیکھا آپ کا ڈپارٹمنٹ دور پڑتا ہے تب ہی اور ہاں ہیلو زارہ بتا رہی تھی کہ آپ لوگوں کا ترکی میں سیلیکشن ہو گیا ہے میں سیلیکٹ نہیں ہوئی ہیلو زارہ ہو گئی ہے خیر اسی میں کوئی بہتری ہوگی تم نے اپلائے نہیں کیا تھا اببہ اجازت دیتے تب نہ اس نے اداس ہو کر کہا ویسے پیرنٹس کو اتنا سخت نہیں ہونا چاہیے زارہ نے کہا ہیلو زارہ نے تعدیوی نظروں سے زارہ کو دیکھا کہ پہلے حساس کمتری میں مبتلا عیرم مزید اداس نہ ہو جائے اببہ بھی پتہ نہیں اتنے سخت کیوں ہیں گرمی میں سکاف لینا اتنا آسان تو نہیں ہے اور پھر کل مہنڈی کے لہنگے کی بھی آدھی آستینے رکھنے نہیں دی ہیلو زارہ کی بھی تو آدھی آستینے ہیں مگر اببہ ذرا بھی سلمان چچا جیسے نہیں ہے ایرم تمہیں آج کیا لینا ہے میں نے تو جوتے لینا ہے اس نے کوفر چھپاتے ہوئے بات کو بدلا ایرم ہر وقت یہی رونا روتی رہتی تھی چوڑیاں لینی ہے مگر پوری آستین کے بلاوز کے ساتھ چوڑیاں اچھی کہاں لگیں گی وہ موں بسورے پھر سے شروع ہونے لگی تو ہیہ نے ایک ایسٹ پلیئر آن کر دیا آتیف اسلم کا گانا پوری آواز میں گونجنے لگا تو ایرم کو چپ ہونا پڑا مارکیٹ پہنچنے کے بعد ایرم تو چوڑیاں ڈھونڈنے نکل گئی اور وہ دونوں میٹرو آ گئی یہ گولڈن والا جو تیسرے نمبر پر رکھا ہے وہ دکھائیے بہت دیر بعد ایک اونچی ہیل اس کی نظر میں جچی تھی یہ والا میم سیلزمین نے جوتا نکال کر اس کے سامنے کیا وہ زمین پر پنجو کی بل بیٹھا تھا اور وہ دونوں کاؤچ پر بیٹھی تھی پہنا دوں میم وہ بہت معدی اور شاہستہ لاجے میں سیلزمین نے مسکرا کر پوچھا میرے ہاتھ نہیں ٹوٹے ہوئے میں خود پہن سکتی ہوں جی شور یہ لیجئے سیلزمین نے مسکراتے ہو جوتا اس کی طرح بڑھایا اس نے اسے یوں پکڑ رکھا تھا کہ پکڑتے وقت ہیا کی انگلیاں لازمی اس کے ہاتھ سے مس ہوتی سامنے رکھ تو میں اٹھا لوں گی اس کے روخی انداز پر سیلزمین نے گن گناتے ہوئے جوتا سامنے رکھ دیا پھر بل کی ادائیگی کے بعد کاؤنٹر پر کھڑے لڑکے نے بکیا رقم اس کی طرح بڑھائی تو ہیا نے دیکھا کہ پیسوں کے اوپر پانچ کا سکھا رکھا ہوا ہے اور لڑکے نے سکھا یوں پکڑ رکھا تھا جیسے سیلزمین نے جوتا شکریہ ہیا نے نوٹوں کو کنارے سے پکڑ کر خینچا تو سکھا لڑکے کے ہاتھ میں ہی رہ گیا میں ہم آپ کا سکھا لڑکے نے فاتحانہ مسکراتے ہوئے کہا کہ اب تو لازمی پکڑے گی اور یہ سامنے پڑے صدقے کے باکس میں ڈال دو وہ بینیازی سے شاپ پر تھامے پلٹی تو زارہ نے بے اختیار کہکہ لگایا اس لڑکے کی شکل دیکھنے والی تھی ہے دل کر رہا تھا اس کی شکل پر شاپ میں پڑے سارے جوتے مار دو باتہ نہیں ہماری ذہنیت کب بدلے گی یوں گورتے ہیں جیسے پہلی بار کوئی لڑکی دیکھی ہو وہ تنپور سے ناک سکرتی غصے سے سیڑھیاں اتر رہی تھی جب قریب اسے آواز آئی تو اتنا بند سبر کے باہر مت نکلا کرو بی بی وہ چونگ کر آخری سیڑھی پر روک گئی ایک مومر خاتون تھی بڑی سی چادر لپ پیٹی ہوئی ناگواری بھری نکا اس پر ڈال کر اوپر زینے پر چڑ گئی ایک تو لوگوں کو راہ چلتے تبلیغ کا شوق ہوتا ہے زارہ اس کو کونی سے تھامے ہوئے وہاں سے لے آئی تب ہی عرم سامنے سے آتی دکھائے دی اس کا سینے پر پھیلا ڈوبڑڑا اب سمٹ کر گلے میں جا چکا تھا اس نے کوئی خاص شاپنگ نہیں کی تھی شاید وہ اس کے ساتھ صرف آؤٹنگ کے لیے ہی آئی تھی میٹرو سے وہ سکوپ چلی آئی تاکہ کچھ کھا پی لے رات کی دعوت تو تایا فرکان کی طرف تھی جو وہ بیٹے کی شادی کے لیے آئے ہوئے لوگوں کو دے رہے تھے میرے لیے پائنیپل مگوانا میں ذرا بیکری سے کچھ لیا ہوں عرم جھپٹ کر باہر کو لپکی ہیانے گہری سانس لیتے ہوئے اپنی سائٹ کا شیشہ نیچے کیا سرز ہوا کا تھپیڑا اندر آیا مگر اتنی سردی میں سلش پینے کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے وہ پارکنگ لوٹ میں موجود تھی اور تھنڈی ہوا نے سب کو گھیرا ہوا تھا عرم خاصی کمپلیکس لگتی ہے نا عرم دور ہو گئی تو زارہ اس کی طرف مڑی اور تم اس کے کمپلیکس کو ہوا دے رہی ہو وہ الٹا اسی پر خفا ہوئی تایا فرکان صرف کاف کی سکتی کرتے ہیں وہ بس اس بات پر خود ترسی کا شکار ہے اور تم بھی اس کا ساتھ دے رہی ہو میں نے کہا کہ بیچاری نہیں ہے وہ بیچاری اب اس کو بھی یہی سمجھانا ہے کہ خوا مخا کی خود ترسی سے نکل آئے بیٹر ہاتھ میں کارڈ پکڑے حیاء کی طرف آ چکا تھا تمہیں یاد ہے زارہ جب پچھلے سال یونیورسٹی والوں نے ہمیں ترکی کے ٹرپ کی آس دلائی تھی اور آخر میں آ کر سارا پروگرام کینسل کر دیا تھا آرڈر کر کے شیشہ اوپر چڑھا کر وہ یاد کرنے لگی میں تو اتنی مایوس ہو گئی تھی سوچا بھی نہ تھا کہ کبھی جا سکوں گی اس کی آواز میں اس جھرنے کی خوشی در آئی تھی زارہ اور وہ اللو کے پانچمیں سال میں تھی ان کا ساتھمیں سمیسٹر کا درمیان تھا جب یورپی یونین کے سکولرشپ کا اعلان ہوا جس کے تحت یورپیو ایشیائی یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ کا تبادلہ ہوگا جب درخواست دینے کی باری آئی تو اس کو ترکی کے سبانجی یونیورسٹی کا فارم سب سے آسان لگا پھر ایک ہسپانوی یونیورسٹی میں بھی ساتھ ہی اپلائی کیا بلاخر سمیان جی نے اس کا انتخاب کر لیا ساتھمیں سمیسٹر پورا کر کے اس کو پانچ ماہ کے لیے ترکی جانا تھا جہاں اس کے مضامین تو نہ تھے کہ ترکی کا قانون پاکستان کے قانون سے مختلف تھا سو پانچ ماہ کے لیے وہ اپنی مرضی سے کوئی بھی مضمون پڑھ سکتی تھی پھر پاکستان واپس آ کر آٹھ ماہ سمیسٹر شروع کرنا تھا کتنا مزہ آئے ہیا کوئی رومانٹک سا ہینڈسوم سا ہم سفر تمہیں مل جائے تو تمہارا سفر کتنا خوبصورت ہو جائے ہم سفر کوئی نہیں ملنے والا پاکستان سے ہم صرف دو لڑکیاں سبانجی جا رہی ہیں اور پھر ہم ٹھہری وومن یونیورسٹی میں پڑھنے والی ہیں وہ خدیجہ رانہ جو تمہارے ساتھ جا رہی ہے اس سے بات ہوئی کوئی ویٹر سے شیشہ بجایا تو ہیا نے شیشہ نیچے کیا نہیں خدیجہ رانہ کو تو میں جانتی بھی نہیں ہو اس نے سلش کے گلاس پکڑے زارہ کا اس کو تھمایا ایرم کا ڈیش بورڈ پر رکھا بے دیانی میں وہ شیشہ بند کرنا بھول گئی اس کے علم میں نہ رہا دفتن زارہ کا فون بجا زارہ نے سپ لیتے ہوئے فون کان سے لگایا ہیلو اممہ جی کیا ہوا آواز خراب ہے ایک منٹ زارہ کے فون پر سگنل ٹھیک نہیں آ رہے تھے وہ سلش کا گلاس ہاتھ میں پکڑے باہر نکل گئی ہیا اپنے گلاس سے چھوٹے چھوٹے سپ لیتے ہوئے وینڈو سکرین سے باہر زارہ کو دیکھنے لگی اب وہ دور درخت کے پاس کھڑی بات کر رہی تھی ہیلو مائی بیوٹی کوئی اگدم سے اس کے بلکل قریب آ کر بولا تھا وہ ڈر کر اچھلی ذرا سا جوس بھی کپڑوں پر گرا کھلی کھڑکی پر ایک خوبصورت عورت جھکی ہوئی تھی میک اپ سے بھرا چہرہ آئی شیڑ سے چمکتی آنکھیں بھڑکتی ہوئی سرخی بالوں کا جڑا اور چم چم کرتے کپڑے وہ عورت نہیں تھی مگر مرد بھی نہیں تھا ڈروں نہیں سونے ہو میں تمہاری دوست ہوں ڈولی کہتے ہیں مجھے ہٹو ہٹو جاؤ وہ گھبرا گئی خواجہ سرا کے وجود سے سستے پرفیوم کی خوشبو اٹھ رہی تھی اسے ایک کراہیت سے آئی اچھا سونے ہو ذرا بات تو سنو اس نے اپنا چہرہ اور جھکائے اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتا ہیا نے سلش کا بھرا گلاس اس کے مو پر اُلتیا تھنڈی تھار برف مو پر گری تو وہ بل بلا کر پیچھے ہوا اس نے پورتی سے شیشہ اوپر کر لیا سنو جی وہ مسکر آ کر چہرہ ساف کرتے ہوئے شیشہ بجانے لگا بند شیشہ کی وجہ سے اس کی آواز کم آ رہی تھی اب وہ کوئی گانا گا رہا تھا کپ کپ آتے ہاتھوں سے اس نے اگنیشن میں چاپ بھی گھمائی اور گاڑی وہاں سے نکال لائی گاڑی بیکری کے داخلی دروازے کے سامنے گاڑی روکی اور پیچھے مڑ کر دیکھا دور درختوں کے پاس ڈولی نامی خواجہ سرا ابھی تک وہیں کھڑا تھا وہ اس کے پیچھے نہیں آیا تھا اب وہ گاہ بھی نہیں رہا تھا بس خاموش گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا اسے بے اختیار جھرجری سے آئی کہاں رہ گئی ہیں دونوں اس نے جنجلا کر ہارن پر ہاتھ رکھ دیا پھر گاڑی موڑ کر دیکھا پھر گردن موڑ کر دیکھا وہ ابھی تک اسی کو دیکھ رہا تھا ایرم اور زارہ کو ڈراب کر کے وہ اپنے کمرے میں آئی دینر کا وقت ہونے لگا تھا اس نے کپڑے بھی دینر کے مناسبت سے پہنے تھے مگر جوس چھلکنے کی وجہ سے ذرا داگ پڑ گیا تھا اس نے جلدی سے اتنا ڈپٹا دھو کر استری کیا اسے رہ رہ کر وہ خواجہ شرہ یاد آ رہا تھا اس برادری کے لوگ اکثر آ کر پیسے مانگتے تھے مگر ایسی حرکت تو کبھی کسی نے نہیں کی اس خواجہ شرہ کی نگاہیں اور انداز اس کو پھر سے جھرجری آ گئے پھر جب وہ اپنی تیاری سے مطمئن ہو کر باہر آئے تو دروازے کے باہر پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا وہ چونگ گئی دروازے کے ساتھ فرش پر وہ سفید ادھ کھلے کلابوں کا بکے پڑے تھا ساتھ میں ایک بند لفافہ بھی تھا وہ دونوں چیزیں اٹھا کر سیدھی ہوئی لفافہ کھولا جس پر حیاء سلمان لکھا ہوا تھا اندر وہی سفید بے ستر چکور کاغذ تھا اس کے وسط میں اردو میں لکھا تھا امید کرتا ہوں آپ کا آج کا ڈینر اچھا گزرے گا اس نے لفافہ پڑھ کر دیکھا اس پر اور کچھ نہیں لکھا تھا بس لفافے پر گزشتہ روز کی مہر لگی تھی یہ کون تھا اور کیوں سے پول بھیج رہا تھا وہ خطر بکے کمرے میں رکھ کر نئے سیرے سے معاملے سے الجتی باہر آ گئی تایا فرکان کے گھر خوب چہل پہل تھی سب کزنز لاؤنج میں بیٹھے تھے ایک طرف خواتین خوش گپیوں میں مصروف تھی مرد حضرات یقیناً رائنگ روم میں تھے اس کی خاندان میں کزنز کی بیٹھو کلفی کو بلی نظر سے نہیں دیکھا جاتا تھا تایا فرکان تمام مہن بائیوں میں بہت سخت تھے اور ان کی سختی صرف ارم کے اسکاف لینے اور گھر سے باہر لڑکوں سے بات کرنے تک تھی ارم اور باقی کزنز بھی گھر کے کزنز کے علاوہ لڑکوں سے بات نہیں کرتی تھی ہیا اور ارم تو پڑتی بھی وومن یونیورسٹی میں تھی ہاں دوسرے چچہ اور خود سلمان صاحب اپنے بچوں کی شادیاں مکس گیترنگ میں کریں گے ان کا خاندان زیادہ بڑا نہیں تھا وہ لوگ تین بھائی اور ایک بہن تھے تایا فرکان سب سے بڑے تھے داؤد، فرخ، ارم اور سمی ان کے بچے تھے فرخ میڈیکل کر چکا تھا اور آج کل پولی کلینک میں ہاؤس جوب کر رہا تھا اور ہیا سے تین سال بڑا تھا اور سمی فرخ سے سال بھر چھوٹا تھا اور ایم بی اے کر کے جوب کر رہا تھا سب سے بڑے داؤد کی شادی ہو رہی تھی فرکان صاحب کے بعد سلمان تھے ان کی ایک ہی بیٹی ہیا اور بیٹا روحیل تھا روحیل پڑھائی کے سلسلے میں امریکہ میں ہوتا تھا پھر زاہد چچا تھے ان کی بڑی دو جڑوا بیٹیاں میویش اور سہریش تھی پھر بیٹا رزا انجینئر تھا سب سے چھوٹی بیٹی سنہ اے لیول کر رہی تھی اس وقت روحیل کے علاوہ جو کہ امریکہ میں تھا اور داؤد کے جو ٹرائنگ روم میں تھا باقی سب کزنز لاؤنج میں بیٹھے تھے لڑکیاں کارپٹ پر دائرہ بنا کر بیٹھی تھی ارم دھولک پر جا رہی تھی اس کا ڈوبٹا سر سے ڈھلک کر کندے پر آ گیا تھا اگر ابھی تایا یہاں آ جاتے تو وہ فوراں ڈوبٹا سر پر لے لیتی وہ میویش سہریش کے ساتھ سور ملا رہی تھی اور لڑکے اوپر سوفے پر بیٹھے ان پر فکریں اچھال رہے تھے ہیلو ایوریون وہ سینے پر ہاتھ باندے چلتی ہوئی ان کے قریب آ کر رکھی سب کی نظریں اس پر رکھی سفید شہرے کے اردگر کالے بال اور کاجل سے لبلیز آنکھیں وہ تھی ہی اتنی حسین کہ ہر اٹھی نگاہ میں ستائش ابر آتی ہیا کیسی ہو آؤ ان لڑکوں کو ہراتے ہیں بیٹھو نا بہت سی آوازیں اس سے ٹکرائی اس نے کندے اچکائے اور کہا پہلے میں سائمہ تائی کی کچن میں مدد کروں گی اس نے ارم کی امی کا نام لیا تھا جنہوں نے اس کو آتا دیکھ کر فوراں کچن کا رخ کیا تھا سائمہ تائی نے یقیناً اس کو نہیں دیکھا تھا ورنہ فوراں بلوا لیتی ارم سے زیادہ سمجھدار تو وہ کال ان کے حیات تھی سائمہ تائی کے پیچھے زاہر چچا کی بیگم آبدہ چچی بھی کچن میں چلی گئی اب سوفے پر حیاء کی امی فاطمہ بیگم اکیلی بیٹھی تھی اممہ میں ذرا تائی کی مدد کروا دوں ان کو اپنی طرف دیکھتا پا کر اس نے کہا تو انہوں نے اتمنان سے سر ہلا دیا وہ مطمئن سے آگے بڑھ گئے وہ رہ داری سے گزر کر کچن کے دروازے کی طرف بڑھی تب ہی سائمہ تائی کی تیز آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی جیسے میں جانتی نہیں نا یہ سارے رنگ ڈھنگ کس لیے ہیں ایک میرے ہی بیٹے ملے ہیں اس کو پاگل بنانے کے لیے وہ بے اختیار دو قدم پیچھے ہو کر دیوار سے جا لگی یہ سائمہ تائی کس کی بات کر رہی ہے تب ہی میں کہوں بھاوی یہ رضا کیوں ہر وقت ہیا ہیا کرتا رہتا ہے یہ آبدہ چچی تھی وہ اس کے بارے میں کہہ رہی تھی پشلی دفعہ جب ہم سلمان بھائی کی طرف کھانے پر گئے تو کس طرح نکسک سے تیار پھر رہی تھی تب سے رضا میرے پیچھے پڑھا ہے کہ ہیا کا رشتہ مانگیے اس لڑکی کو لڑکوں کا دل جتنے کا فن آتا تھا کتنی مشکل سے دعوت کے دل سے اس کا خیال نکالا تھا میں نے اور فرکان نے وہ تو آڑے ہی گیا تھا کہ شادی کروں گا تو ہیا سے مگر جب فرکان نے سختی کی کہ ایسی بہودہ اور احزاد خیال لڑکی کو اپنی بہو بنا کر ہم نے اپنی آخرت خراب کرنی ہے تب کہیں جا کر وہ مانا اور اب یہ فرخ کو پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا کیا کروں اس لڑکے کا اور وہ پھر کل کانٹوں سے لے سو کر آ جائے گی اور اس کے جاتے ہی فرخ زد لگا کر بیٹھ جائے گا اور میری ارم بھی ہے مجال ہے گھر سے باہر سر پر ڈھوٹا لیے بغیر نکلے سائمہ تائی بہت فخر سے کہہ رہی تھی اور وہ دھوان دھوان ہوتے چہرے کے ساتھ دیوار سے ٹیک لگاتے کھڑی تھی اسے لگا کہ اس نے مزید کچھ سنا تو اس کے عصاب جواب دے جائیں گے بدکت اپنے وجود کو سنبھالتے وہ واپس مڑی کسی بات پر ہستے ہوئے فرخ کی نگاہ اس پر پڑی تو اس کو رہ داری سے آتا دیکھ گئے اس کی ہسی رک گئی وہ مسکر آیا بہت مناسب سی سکلوئی صورت کا فرخ اور ٹف روٹین کی وجہ سے اس کا رنگ مزید ساولہ ہو گیا تھا مگر مسئلہ اس کی واجبی صورت اور حیاء کی بے پردگی کا نہیں تھا اصل بات سب جانتے تھے تو پھر رضا اور فرخ نے ایسا سوچا بھی کیسے وہ ایک سپارٹ نگاہ فرخ پر ڈال کر سوفے پر فاطمہ بیگم کے ساتھ تھا بیٹھی تمہیں کیا ہوا کچھ نہیں اممہ وہ بدکت خود کو نارمل کر پائیں وہ مطمئن ہو گئی تو وہ فاطمہ سائمت آئی کے بارے میں سوچنے لگی جن کا حیاء میری جان کہتے مو نہ تھکتا تھا اور فرکان تایا کی تو وہ بڑی بیٹی تھی مگر ان کے دل میں ایسے خیالات تھے یہ وہ گمان بھی نہیں کر سکتی تھی اور وہ پھول وہ بھی فرخ یا رضا نے بھیجے تھے مگر جب پہلی بار اس کو پھول آئے تھے تو فرخ شہر سے باہر تھا اور رضا تو اسلام آباد میں ہی تھا مگر ان میں سے کسی کو اس کی سوان جی سلیکشن کا پتہ نہیں تھا شاید جب وہ زارہ کو فون پر بتا رہی تھی تب کھڑکی کے باہر کچھ کھڑکا تھا وہ جو کوئی بھی تھا اس نے کھڑکی کے باہر سے ساری بات سننی تھی اور اس نے پھولوں کے ساتھ خط لکھ کر رکھ دیا ہوگا مگر کوریر پر تو ایک دن پہلے کی مہر لگی ہوئی تھی شاید اس نے کوئی جالی مہر استعمال کی ہوگی مگر اس طرح کی جمیلوں میں فرخ اور رضا جیسے جوہ والے مصروف بندے کیوں پڑھیں گے بھلا اس کا دل کہہ رہا تھا کہ پھول بھیجنے والا کوئی اور ہی ہے خیر دفع کرو جو بھی ہو ان دونوں کا دماغ تو میں ابھی ٹھیک کرتی ہوں وہ تیزی سے اٹھ کر لڑکے لڑکیوں کے گروپ کی طرف چلی آئی ارم اس نے اپنے مقصود انداز میں سینے پر ہاتھ باندے ہوئے ارم کو مخاطب کیا تو سب رکھ کر اس کو دیکھنے لگی کیا تم لوگوں نے سبین پوپو کو شادی کا کارٹ بھیجا تھا ترکی کن اکھیس اس نے فروخ اور رضا کے چیروں کو مانت پڑھتا دیکھا سلمان چچا کو کارٹ دیا تھا انہوں نے بھیجوا دیا ہوگا اور سبین پوپو کو ابو نے پون کر کے کہہ دیا تھا کیا سبین پوپو آئیں گی آنا تو چاہیے قریبی رشتہ ہے تم سے نہ سہی ہم سے تو ہے اس نے قریبی رشتے پر زور ڈالتے ہوئے فروخ اور رضا پر ایک نظر ڈالی ان کے چہرے پھیکے پڑے تھے اور دونوں ہی سوچ میں گمتے پھر خانے کے وقت سائمہ تائی نے سب سے پہلے اس کو بلایا حیاء میری جان تم تو سمجھدار ہو یہ ایرم تو بس تم نے ٹیبل پر خیار رکھنا ہے جیسے ہی کوئی ڈیش خالی ہو یا آدھی ہو جائے تو فوراں زفر کو آواز دے دینا ٹھیک شور تائی میں خیار رکھوں گی وہ بدکت مسکراتی ہو سب کرنے لگے چند من بعد سب کھڑے اپنی اپنی پلیٹوں میں کھانا نکال رہے تھے تایا جان اپنے سلاعت نہیں لیا وہ رشیان سلاعت کا پیالہ ہاتھ میں لیا ابو اور تایا فرکان کی طرف آئی جو اپنی دھن میں باتیں کر رہے تھے اس کے پکارنے پر چونکے تھینکیو بیٹا تایا فرکان نے مسکراتے ہوئے سلاعت اپنی پلیٹ پر نکالا وہ شلوار کرتے میں ملبوس تھے اور شال لی تھی باروب چہرے پر مونچے سلمان صاحب ان کے برقس کلین شیو ڈینر سوٹ میں بہت سمارٹ لگ رہے تھے دونوں کی سوچیں ان کے ہلیوں جیسی تھے ابو آپ بھی لینا سلمان تم نے سبین کو کارٹ پوسٹ کر دیا تھا تایا کو اچانک شاید اس کی شکل دیکھ کر یاد آیا تھا سلمان صاحب کا چمچے سے سلاعت بھرتا ہاتھ ذرا سست پڑا اور چہرے پر کرواہٹ پھیل گئے بہت آہستہ آہستہ انہوں نے چمچہ پلیٹ میں پلٹا کر دیا تھا ان کے لہجے میں کارٹ تھی جو خیاء کے لیے نہیں تھی ابو سبین پوپو شادی پر آئیں گی وہ پوچھے بنا نہ رہ سکیں کل مہندی ہے آنا ہوتا تو آج آ چکی ہوتی تیس سالوں میں جوارت صرف کچھ دفعہ ملنے آئی ہو وہ اب بھی نہ آئے تو بہتر ہے پرکان تایا بھی دنگ رہ گئے سلمان کیا ہوا ہے تھینکیو بیٹا سلمان صاحب نے حیاء کو کہا اس کا مطلب تھا کہ اب تم یہاں سے جاؤ اور وہ اشارہ سمجھ کر سر جھکاتے وہاں سے آگئی بہت آہستہ سے سلاد کا پیالہ میز پر رکھا اور اپنی آدھی بھری پلیٹ اٹھا لی مگر اب کچھ کھانے کو جی نہیں چاہ رہا تھا یہ اببہ کو کیا ہو گیا تھا وہ پوپو کے بارے میں ایسی باتیں کیوں کر رہے تھے پھر اس سے رہا نہیں گیا وہ اپنی پلیٹ اٹھا کر ساتون کے ساتھ کھڑی ہو گئے جس کی دوسری طرف اببہ اور تایا کھڑے تھے بظاہر اپنی پلیٹ پر نظر جھکاتے کان ان دونوں کی باتوں کی طرف تھے حیاء کے لیے لگھاری نے اپنے بیٹے کا پرپوزل دیا ہے سلمان صاحب نے اپنے دوست کا نام لیا تو حیاء کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی پلیٹ لرز گئی یہ کیا کہہ رہے ہو پھر کان تایا ششدر رہ گئے بھائی اس میں حیرت کی کیا بات ہے ولید اچھا لڑکا ہے کل مہندی پر آئے گا تو ملواؤں گا سوچ رہا ہوں حیاء سے پوچھ کر ہاں کر دوں مگر مگر سلمان یہ کیسے ہو سکتا ہے کیوں نہیں ہو سکتا بھائی تم یہ شادی کیسے کر سکتے ہو باپ ہوں اس کا کر سکتا ہوں فاطمہ بھی راضی ہے اور مجھے یقین ہے حیاء کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا اور جہاں جہاں کا کیا ہوگا کون جہاں سلمان صاحب یکسر انجان بن گئے تمہارا بھانجا سبین کا بیٹا جس سے تم نے حیاء کا نکاح کیا تھا تم کیسے بھول گئے ہو وہ اکیس سال پرانی بات ہے اور حیاء اب بائیس سال کی ہو گئی ہے بے وکوفی کی تھی میں نے سبین پر اعتبار کر کے اپنی بچی کا نکاح کر دیا اکیس برسوں میں کبھی سبین نے مر کر پوچھا کہ نکاح کا کیا ہوگا چھے ماہ میں ایک بار فون کر لیتی ہے اور تین منٹ بعد کر کے رکھ دیتی ہے اور آپ کو واقعی لگتا ہے کہ وہ لوگ رشتہ قائم رکھنا چاہتے ہیں مگر سبین تو سکندر کی وجہ سے تم تو جانتے ہو الٹے دماغ کا انسان ہے میں کیسے مان لوں کہ اپنے مغرور اور بد دماغ شہر کی وجہ سے نکاح کو بھول گئی اتنے برس بیٹ گئے اس نے ایک بار بھی اس شادی کی بات مو سے نہیں نکالی میں اسے کیا امید رکھو مگر جہاں تو اچھا لڑکا ہے تم مجھ سے ملے تو تھے جب پشلے سال تم مستنبول گئے تھے جی جہاں سکندر اچھا لڑکا ہے مائی فٹ انہوں نے بہت ترخ ہو کر کہا اس کے تو مزاج ہی نہیں ملتے ترکی میں پیدا ہوا ہے نہ اس کو اردو آتی ہے نہ پنجابی اور کبھی اس نے مامو کا حال پوچھا ہے کبھی فون کیا ہے بھائی میں یہ سب بھول جاتا مگر پشلے سال میں ترکی گیا تو یقین کریے بھائی میں اٹھارہ دن وہاں رہا روز سبین کے گھر جاتا تھا سکندر تو خیر الگ بات ہے مگر جہاں آخری روز مجھے ملا وہ بھی پندرہ منٹ کے لئے بس وہ بھی جب اس کی ماں نے میرا نام بتایا تو کافی دیر سوچنے کے بعد اس کو یاد آیا کہ میں اس کا دور پرے کا مامو لگتا ہوں وہ مجھ سے ملا اور وہ بھی پندرہ منٹ کے لئے بس اور پوچھنے لگا کیا پاکستان میں روز بم دھماکی ہوتے ہیں اور کیا وہاں انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے پھر اس کا فون آیا اور وہ اٹھ کھڑا ہوا اور چلا گیا میں کبھی حیاء کے لئے کوٹ سے کھولا لینے کا نہ سوچتا اگر میں اس روز ایک ترک لڑکی کو جہان کے ساتھ اس کے گھر ڈراب کرتے نہ دیکھتا جب میں پلائٹ پکڑنے سے قبل سبین کو خدا حافظ کہنے گیا تھا اس لڑکی کے ساتھ اس کی بے تکلفی اللہ مان وہ سکندر شاہ کا بیٹا ہے اور وہ اپنے باپ کا ہی پردتو ہے میں سمجھتا تھا اگر احمد شاہ جیسے عظیم انسان کا بیٹا ہو کر سکندر ان کے برعکس نکلا تو ویسے ہی جہان بھی اپنے باپ کے برعکس نکلے گا اور ایک اچھا انسان ہوگا اور وہ اسی مغرور آدمی کا بیٹا ہے حیاء کون ہے اس کا ان سے کیا تعلق ہے یہ بات نہ جہان کو یاد ہے نہ سبین کو سبین تو اب یہ ذکر ہی نہیں کرتی اب میں اپنی بیٹی کو زبردستی ان کے گھر بھیج دوں کیا خیر کل ولید سے ملواؤں گا آپ کو اب جو رشتہ بھی اچھا لگا میں حیاء کی ادھر شادی کر دوں گا حیاء میں اب مزید سننے کی تاب نہ تھی وہ سفید چہرہ لیے بوجھل قدموں سے چلتی ان سے دور ہٹ گئی جہان سکندر کو اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا بس بچپن سے اس نے اپنے اور اس کے رشتے سے متعلق سنا تھا وہ سال بھر کی تھی جب سبین پوپو پاکستان آئی اور فرتے جذبات میں اپنے آٹھ سالہ بیٹے کے لیے اس کا رشتہ مانگ لیا جذباتی سی کاروائی ہوئی اور دونوں بہن بھائی نے بچوں کا نکاح کر دیا تب آٹھ سالہ جہان ان کے ساتھ تھا پھر وہ ترکی چلا گیا اکیس سال گزر گیا وہ ترکی میں ہی رہا کبھی پاکستان نہیں آیا اور اس وزٹ کے بعد سبین پوپو بھی نہیں آئی نہ کبھی انہوں نے کوئی تصویر بھیجی نہ خط لکھا اگر کبھی کوئی ترکی چلا جاتا تو ان سے رابطہ کر لیتا رابطہ نہ ہونے کے برابر تھا انٹرنیٹ وہ استعمال نہیں کرتی تھی اگر کرتا تھا جہان سکندر بھی تو اس کا کوئی ای میل فیس بک ٹویٹر کسی کے پاس کچھ نہیں تھا ایرم بغیرہ اسے فیس بک پر سرچ کرتے کرتے تھک گئے تھے مگر ترکی کا کوئی جہان سکندر ان کو نہیں ملتا تھا شروع کے چند دن پھوپو بہت پون کرتی تھی پھر آہستہ آہستہ یہ رابطہ زنگی کے مصروفیات میں کھو گئے تین ماہ میں ایک پون ان کا آ جاتا تین ماہ میں ایک پون ادھر سے ادھر سے چلا جاتا یوں چھے ماہ میں دو دفعہ صحیح بات ہو جاتی رسمی علیق سلائق موسم کا حال ایوال سیاست پر بات اور اللہ حافظ ان تمام باتوں کے باوجود وہ خود کو ذہنی طور پر جہان سے وابستہ کر چکی تھی نکاح کے وقت کی تصویر آج بھی اس کے پاس محفوظ تھی آر سالہ بھورے بالو اور سنہری رنگت والا خوبصورت لڑکا جس کو اس نے کبھی اپنے خوب رو روبرو نہیں دیکھا تھا اور شاید ترکی جانے کا ساری جانے کی ساری خوشی کی وجہ بھی یہی تھی جس پر ربا نے پانی پھیر دیا تھا اس روز اسے رہ رہ کر جہان پر غصہ آ رہا تھا جس کی بے روخی کے باعث اب یہ رشتہ ایک سوال یا نشان بن گیا تھا مگر خیر دعور بھائی کی شادی ہو جائے اور سمیسٹر ختم ہو جائے تو وہ ترکی جائے گی اور ان کو ضرور ڈھونڈے گی ہیا ہیا کدھر ہو وہ لابی میں عویزہ آئینے کے سامنے کھڑی ماتھے پر ٹیکہ درست کر رہے تھی جب فاطمہ بیگم اسے پکارتی آئی ہر طرف گہما گہمی تھی اتنا قابل فہم شور سا مچا تھا میندی کا فنکشن شروع ہو چکا تھا سب باہر جانے کی جلدی مچائے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے اور وہ ابھی تک وہیں کھڑی تھی کیا ہوا اممہ وہ ٹیکے کے ساتھ الجی ہوئی تھی جو ماتھے پر سیٹ ٹوکر نہیں دے رہا تھا سونے کا گول سکھے کی شکل کا ٹیکہ جس کے نیچے ایک سرخ روبی لٹک رہا تھا بار بار ادھر ادھر جھول جاتا ٹیکے کو ٹیک کرتے وہ مسلسل اس کی چونیاں کھنک رہی تھی جلدی کرو تمہارے اببہ بلا رہے ہیں کسی سے ملوانا ہے تمہیں ان کی آواز میں خوشی کی رمک تھی وہ چونگ کر ان کو دیکھنے لگی نفیسی سلک کی ساڑی اور ڈائیمنڈز پہنے وہ خاصی پوروکار اور خوش لگ رہی تھی ان کی انگلیوں نے ٹیکہ چھوڑ دیا دل زور سے دھڑکا کیا پپو آ گئی تھی اور ان کا مغرور بیٹا بھی کدھر ہیں اببہ وہ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ ان کے پیچھے باہر نکلی گیٹ کے قریب سلیمان کھڑے تکھائی دے رہے تھے ان کے ساتھ ایک خوبرو سا لڑکا کھڑا تھا جس کے شانے پر ہاتھ رکھے وہ بات کر رہے تھے سامنے خاصے باباکار سے سوٹ میں ملبوس ایک صاحب اور ایک دیسنٹ سی خاتون تھی وہ دونوں پہلوں سے لہنگا سمالتی ان کے قریب آئے یہ ہیہا ہے میری بیٹی سلیمان صاحب نے مذکر آ کر اسے شانوں سے تھاما اسلام علیکم اس نے سر کو جنبش دیتے ہوئے مدھم آواز میں سلام کیا وہ علیکم السلام بیٹا وہ تینوں دلچسپی سے اسے دیکھنے لگے اس نے ڈل گولڈن کلر کا لہنگا پہنا تھا کامدار بلاوز کی عادی سے بھی چھوٹی آستین اور ان سے نکلتے اس کے دو دھیا بازو سنہرے موتیوں کے شماوں میں سنہرے دکھ دکھ رہے تھے بھاری کامدار ڈھبٹا اس نے گردن میں ڈال رکھا تھا بال ہمیشہ کی طرح کھلے کمر پر گرے تھے ٹیکے کے ساتھ کے سنہرے جھمکے کانوں سے لٹک رہے تھے اور ملائی سے بنا چہرہ ہلکے میک اپ سے دلکش لگ رہا تھا اس نے کاجل سے لبریز پل کے اٹھائی وہ تینوں اسے ستائی سے دیکھ رہے تھے اور ہیا یہ میرے دوست ہیں امیر لغاری یہ میناز بھاوی ہیں اور یہ ان کے صاحب زادے ولید اس کے دل پر بودھ سا گرا آنکھوں میں بے اختیار نمکین پانی بھر آیا جسے اس نے اندر اتار لیا نائس ٹو میٹ یو وہ مہمان آنے لگے ہیں میں پھول کی پتیاں ادھر رکھ کر آئی سب مجھے ڈھون رہے ہوں گے تو میں ہاں ہاں تم جاؤ انجوائے کرو سلیمان صاحب نے آئیس کی سے اس کے شانوں سے ہاتھ ہٹا لیے وہ معذرت خوانہ مسکراتی ہوئی گیٹ کے جانے بڑھ گئی باہر آ کر اس نے بے اختیار آنکھوں کے بھیگے گوشیں ساف کیے اور ایک نظر ان کو پڑھ کر دیکھا پھر سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی ان کے گھر کے ساتھ خالی پلوٹ میں شامیانے لگا کر مہندی کا فنکشن ارینج کیا گیا تھا مہندیاں دونوں گھروں کی الگ الگ تھی گینڈے کے پھولوں اور موٹیے کی لڑیوں سے ہر کونہ سجا تھا تقریب تقریب سیپریٹیڈ تھی مرد الگ عورتی الگ ہاں عورتوں کی طرف خاندان کے مردوں کا آنا جانا لگا تھا مریم بھی سلور کامدار لینگے میں ادھر ادھر گھوم رہی تھی وہاں ڈی جے مووی والے اور ریفریشمنٹ سرف کرتے باہر کے مرد تھے مگر آج تو شادی کا ایک فنکشن تھا پھر سر ڈھکنے کی پابندی کیسے ہوتی شادیوں پہ تو خیر ہوتی ہے نا خیار ڈانس شروع کرے عرم اپنا لہنگا سنبھالتی ہوئی اس کے پاس آئی ہاں ٹھیک ہے تم گانا لگوا ہو اور یہ کون ہے سامنے والی کرسیوں کی کتار کے ساتھ کھڑی ایک لڑکی کرسی پہ بیٹھی خاتون سے جھک کر مل رہی تھی اس نے سیاہ اب آیا اور اوپر سٹرول سٹرول لے رکھی تھی عجیب آتی کہ اس لڑکی نے انگلیوں سے نکاب تھام رکھا تھا کون ارم نے پڑھ کر دیکھا پھر گہری سانس لے کر مڑی یہ ایلین ہے کون ہیا نے ہیرل سے کہا ایلین ارے شیلہ بھابی ہیں یہ پوری دنیا سے الگ ان کی ڈیڑھ اینٹ کی مسجد ہوتی ہے بس توجہ کھینچنے کے لیے فنکشن پر بھی اب آیا نکاب میں ملتی ہیں اب پوچھو بھلا عورتوں کے فنکشن میں کس سے پردہ کر رہی ہیں ہاں واقعی عجیب ہیں یہ بھی اس نے شانے اچکا ہے وہ ان کے ایک سیکنڈ کزن کی وائب تھی اور سال بھر پہلے ہی شادی ہوئی تھی ڈی جے نے گانا سٹ کر دیا انہوں نے مووی والے کو ڈانس کی مووی بنانے سے منع کر دیا اور پھر اپنا مہارت سے تیار کردہ رکس شروع کیا ایک سنہیری پری لگ رہی تھی تو دوسری چاندنی کی جب پاؤں دکھ گیا اور خوب تالیاں بجی تو وہ ہستے ہوئے کرسیوں کی طرف آئی اسلام علیکم شیلہ بھاوی وہ لڑکی بھی اسی میز پر موجود تھی ایرم نے پوراً سلام کیا ہیہاں نے بھی پیروی کی والیکم السلام کیسی ہو تم دونوں وہ مذکر آ کر خوش دلی سے ملی ایک ہاتھ کی دو انگلیوں سے اس نے ابھی تک سیاہ نکاب تھام رکھا تھا بلکل ٹھیک شیلہ بھاوی نکاب اتار دیں ادھر کون ہے شیلہ نے جواباً مسکر آ کر سر ہلایا مگر نکاب اسی طرح پکڑے رکھا ماشاءاللہ تم دونوں بہت پیاری لگ رہی ہو وہ بات کرتے کرتے ذرا سی ترچی ہو گئی ہیہاں نے حیرہ سے دیکھا شاید اس طرف مووی والا فلم بنا رہا تھا اسی لیے عجیب عورت ہے اتنی بھی کیا بیعتباری ہماری فیملی مووی ہے ہم کونسا باہر کسی کو دکھائیں گے خیاب اڑھ بڑھائی پھر وہ جلد ہی وہاں سے اٹھ گئی امہ جانے کی در تھی کس سے پوچھے سووین پوپو آئی ہے یا نہیں وہ کافی دیر اسی ششوں پنج میں مبتلا رہی پھر گھر چلی آئی اور ٹی وی لاؤنج میں فون کے ساتھ رکھی ڈائری اٹھائے تھکن کی وجہ سے دھم سے سوفے پر گری اور سووین پوپو کا نمبر تلاش کرنے لگی اس نے کبھی ان کو یوں پون نہیں کیا تھا مگر آج دل کے ہاتھوں ہار گئی تھی ترکی کا وہ نمبر مل ہی گیا اس نے رسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کیا گھنٹی جانے لگی تھی اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی پانچویں گھنٹی پر پون اٹھا لیا گیا ہیلو بھاری مردانہ آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی اسلام علیکم اس نے خوشک لبوں پر زبان پھیری جواباً وہ کسی انجام زبان میں کچھ بولا میں پاکستان سے بات کر رہی ہوں گربڑ آ کر انگریزی میں بتانے لگی پاکستان سے کون اب کے وہ انگریزی میں پوچھ رہا تھا اس کی آنکھوں میں پانی بھرنے لگا میں سبین سکندر کی بھتیجی ہوں پلیز ان کو فون دے دیں وہ تو باہر گئی ہے کوئی میسیج ہے تو بتا دیں وہ مصروف سے انداز میں کہہ رہا تھا اب یہ جواہر کیا تھا اسے کچھ اندازہ نہ تھا وہ وہ سبین پوپو نے پاکستان نہیں آنا تھا دعور بھائی کی شادی پر نہیں وہ بیزی ہیں شاید وہ پون رکھنے ہی لگا تھا کہ وہ کہہ اٹھی آپ آپ کون ان کا بیٹا جہان کھڑ سے پون رکھ دیا گیا اس نے بھیگی آنکھوں سے رسیور کو دیکھا اور پھر زور سے کریڈل پر پٹھا آنسو صاف کیے اور اٹھ کر باہر آئی تو گیٹ کی طرف سے زفر چلا آیا تھا آ رہا تھا اس کے ہاتھ میں سفید اد کھلے گلابوں کا بکے تھا وہ بے اختیار تھٹھک کر رکھی پھر لہنگا سنبھالتی ذہنے اتر آئی یہ کیا ہے زفر وہ تسی اتھے ہو یہ کوریئر والے نے دیا ہے تھوہاڑے لی زفر نے گلدستا اور ایک بن لفافہ اس کی طرف بڑھایا وہ پچھلے سات سال سے تایا فرکان کا ملازم تھا ٹھیک ہے تم جاؤ اس نے بکے کو بازو اور سینے کے درمیان پکڑا اور دونوں ہاتھوں سے بن لفافہ کھولنے لگی جب معمول اس میں سفید کاغس پہ معمول اس میں سفید سادہ کاغذ تھا جس کے بالکل درمیان میں اردو میں ایک سطر لکھی تھی اس لڑکی کے نام جو کبھی کسی انچاہے رشتے کے بننے کے خوف سے روتی ہے تو کبھی کسی بن چکے انچاہے رشتے کے ٹوٹنے کے خوف سے وہ سن رہے گئی پھر غبرا کر ادھر ادھر دیکھا گیٹ کھلا تھا مہندی والی جگہ سے بہت سے لوگ آ جا رہے تھے ایسے میں کیا کوئی ادھر تھا جو بغور مشاہدہ کر رہا تھا اس نے لفافے کو پلٹا کوریئر کی مہر ایک روز قبل کی تھی انچاہا رشتہ اور گھنٹا بھر پہلے ولید اور اس کے والدین سے ملی تھی انچاہے رشتے کے بننے کے خوف یہ کون تھا جو اتنا باخبر تھا ایک دن کا ولی اسے کیسے علم ہوا کہ وہ آج دو دفعہ روئے گی وہ خوف زدہ سی کھڑی بار بار وہ تحریر پڑھے جائے رہی تھی ابا نکل تو نہیں گئے وہ پرفیوم کی بوتل بند کرتی مقصود ہارن اور گیٹ کھولنے کی آواز پر موبائل اور پرس اٹھا کر باہر کو بھاگی مقررہ بقت ہونے کو تھا آج داور بھائی کی بارات تھی پورش خالی تھا تایا فرکان کے پورشن سے الوطہ آواز آ رہی تھی اب کیا کرے ابا کو فون کرے یا تایا فرکان کے گھر جا کر کسی سے لفٹ مانگے وہ سوچ ہی رہی تھی کہ گیٹ پر ہارن ہوا اس نے رکھ کر دیکھا سیاہ چمک تھی اکار باہر کھڑی تھی اس کی ہیڈ لائٹس ساتھ پرنٹ سیٹ پر اس کے والد تھے اور پیچھے والدہ السلام علیکم حیاء وہ دروازہ کھول کر باہر نکلا وہ دھیمی ہوتی ہیڈ لائٹس میں ان کے سامنے کھڑی تھی گہری سرخ کامدار بغیر آستینوں والا فیراغ جو پاؤں تک آتا تھا اور نیچے ہم رنگ تنگ پجاما گولڈن ڈوبٹا گردن میں تھا ہمیں میریج ہال کا علم نہیں ہے انکل ہیں وہ اسے نظر انداز کرتی لگاری صاحب کے دروازے کے پاس رکی انکل پیراڈائز ہال جانا ہے اور اببہ شاید نکل گیا مجھے پتہ ہی نہیں چلا اوہ تو آپ کے چچا بغیرہ وہ تو اببہ سے بھی پہلے چلے گئے تھے ٹھائیے اببہ زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے میں انہیں واپس ارے وہ کیوں واپس آئیں آپ ہمارے ساتھ آجاؤ بیٹا ہاں بیٹا آؤ میسیس مہناز لگاری نے فوراں دروازہ کھولا اب اگر اببہ کا انتظار کرتی تو آدھا فنکشن نکل جاتا چلے ٹھیک ہے وہ گاڑی میں بیٹھ گئی تو ہماری بیٹی کیا کرتی ہے راستی میں لگاری صاحب نے پوچھا میں ان کی بیٹی کب سے ہو گئی جی میں شریعہ اینڈ لاو میں ایل ایل بی آنرز کر رہی ہوں یعنی کہ آپ اسلامی وکیل ہو جی وہ پھیکہ سا مسکر آئی یہ لوگ اتنی اپنایت کیوں دے رہے تھے اسے ہیا بیٹا آپ کا شادی کے بعد پریکٹس کا ارادہ ہے کیونکہ میں اور آپ کے انکل تو کبھی اس معاملے میں زبردستی کے قائل نہیں ہے خود ولید کو بھی شادی کے بعد بیوی کے جوب کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے مہناز کہہ رہی تھی اور وہ حقہ بقہ ان کو دیکھ رہی تھی کیا معاملات اتنے آگے بڑھ چکے ہیں یا وہ اس خوش فہمی کا شکار تھے کہ اببہ ان کو کبھی انکار نہیں کریں گے وہ اس وقت پر سکون ہوئی جب میریج ہال کی بتیاں نظر آنے لگی لفٹ کا شکریہ انکل وہ انکل اور آنٹی کے ساتھ ہی باہر نکلے تھی اسی پر انکل کا موبائل بجا تو معذرت کر کے ایک طرف چلے گئے مہناز بھی ان کے پیچھے گئی ہیا سنیے وہ جانے لگی تھی کہ ولید نے پکارا مجھے آپ سے بات کرنی ہے مگر یہ مناسب نہیں ہے مگر مجھے اسی رشتے کے متعلق بات کرنی ہے اگر آپ دو منٹ اندر بیٹھ کر بات سن لے تو ساتھی اس نے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا روشنی کا ایک گندہ اس کے ذہن میں لگا موقع اچھا تھا وہ اس کو اپنے نکاح کے بارے میں بتا کر سارا معاملہ یہیں دبا سکتی تھی ٹھیک ہے لیکن یہاں ہمارے رشتہ دار ہیں اگر دون بری میں کار کو بیک سائٹ پر لے جاؤں گا آپ بیٹھئے وہ بیٹھی تو ولید مہرج ہال کی پیشلی طرف سنسان گڑی میں گلی میں گاری لے آیا تھا اوکے مجھے کچھ بتانا تھا میرے اببہ نے معلوم نہیں آپ کو بتایا یا نہیں مگر میں بتانا ضروری سمجھتی ہوں میرا نکاح میری پوپی کے بیٹے سے بچپن میں ہی ہو گیا تھا وہ لوگ ترکی میں رہ ہوتے ہیں کچھ خاندانی مسائل کی وجہ سے میرے اببہ ان سے تھوڑا بدزن ہے اور مجھے ڈائیورس دلا کر میری شادی کہیں اور کرانا چاہتے ہیں مگر میں ایسا نہیں چاہتی پلیز آپ انکار کر دیں میں کسی اور کی بیوی ہوں نکاح پر نکاح نہیں ہو سکتا پلیز میں آپ سے درخواست کرتی ہوں اس نے چہرہ اوپر اٹھایا اور یک ٹک گہری خاموش گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا یہ اس کا چہرہ تو نہ تھا جب وہ سارا راستہ ڈرائیونگ کے دوران زور زور سے اس کے اندر بچنے لگا کس بارے میں وہ بوجھل آواز میں بولا تو وہ دروازے کی طرف سمٹی اس کا ہاتھ ہینڈل پر رنگ گیا آپ کے اس رشتے سے انکار کے بارے میں ساری عمر پڑی ہے یہ باتیں کرنے کے لیے ہیا ابھی تو ان لمحوں کا فائدہ اٹھاؤ جو مجسر ہیں وہ ایک دم اس پر جھکا ہیا کے لبوں سے چیخ نکلی ولی نے دونوں ہاتھ اس کی گردن پر رکھنے چاہے مگر اس نے زور سے ہینڈل گھما کر دروازہ کھلا اور دوسرے ہاتھ سے ولید کو دھکا دے کر باہی نکلی اس کا ڈوپٹا ولید کے ہاتھ میں آ گیا تھا وہ بینہ پیچھے مڑ کر دیکھے بھاگی جا رہی تھی گلیاں سنسان تھی جانے وہ کہاں لے آیا تھا آج اتوار تھا اور دوکانوں کے شٹر گرے ہوئے تھے وہ بھاگتے ہوئے گلی کے دوسرے سیرے پر پہنچی مگر یہ کیا گلی آگے سے بند تھی ڈیڈ اینڈ کیوں بھاگتی ہو مسرور سے انداز میں پیچھے سے کسی نے کہا تو وہ گھبرا کر پلٹی ولید سامنے سے قدم قدم چلتا آ رہا تھا اس کے لبوں پر فاتحانہ مسکرہ ہر تھی وہ نرحال سی دیوار سے لگ گئی اس کا ڈوپٹا تو وہیں رہ گیا تھا اب بغیر آستینوں کے چلکتے بازو اور گلے کا گہرا کار اس نے بے اختیار سینے پر بازو لپیٹے مجھے جانے دو اس کی آواز گھبرا گئی کیسے جانے دو پھر تم نے ہاتھ تھوڑے ہی آنا ہے وہ چلتے چلتے اس سے چند قدم کے فاصلے پر آ کر کھڑا ہو گیا پلیز میں ایسی لڑکی نہیں ہوں تو کیسی لڑکی ہو مجھ سے لفٹ لے لی مگر شادی سے انکار ہے تب ہی گاڑی میں اتنی بے روخی دکھا رہی تھی وہ اس کے بالکل سامنے آ رکا پلیز اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اب ولید کو دھکا دیتی شش وہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھا ہیا نے سختی سے آنکھیں میچ لی تب ہی اس نے زور سے کسی ضرب لگنے کی آواز سنی اور پھر ولید کی کرا اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولی ولید چکرا کر نیچے گر رہا تھا اور اس کے پیچھے کوئی کھڑا نظر آ رہا تھا شوخ نارنجی شلوار کمیز میں ملووز میک اپ سے اٹھا چہرہ لیے وہیں اس روز والا خواجہ سرہ ڈولی اس کے ہاتھ میں ایک فرائنگ پین تھا جو اس نے شاید ولید کے سر پر مارا تھا وہ ساکت کھڑی اس کو دیکھ رہی تھی وہ دو قدم آگے بڑھا اور این ہیا کے سامنے رکا اس کی آنکھوں میں ایسی کار تھی کہ وہ سانس رو کے اسے دیکھے گئی تب ہی اس نے ہاتھ بڑھایا اور ہیا کو گردن کی پیچھے سے دبوچا لیکن اس کے موہ سے کراہ تک نہ نکلی اس کی گردن کو یوں ہی پیچھے سے دبوچے ڈولی نے ایک جھٹکے سے اسے آگے دھکیلا گلی کی آغاز تک جہاں تک جہاں سے وہ آئی تھی وہ اسے لے گیا پھر مخالف سمت مڑ گیا سامنے ہی میریج ہال کا پیچھلا حصہ تھا وہ اسے گیر تک لے آیا اور ایک جھٹکے سے اسے چھیڑا چھوڑا اس نے ڈوبڈوبائی آنکھوں سے ڈولی کو دیکھا وہ ابھی تک لب بھینچے تلخ کاردار آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا دفتن ڈولی نے اپنی گردن سے لپٹا نارنجی ڈوبٹا کھینچا اور اس پر اچھالا ڈوبٹا اس کے سر پر آن ٹھہرا ڈولی چھوڑتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتا ہوا بولا بے ہیا پھر وہ پڑ گیا نارنجی ڈوبٹا اس کے کندوں سے فسل کر قدموں میں آگیرا تو وہ چونکی پھر جھک کر ڈوبٹا اٹھایا اس نے اچھے طریقے سے خود سے خود کو اس میں لپیٹا تاکہ پہچانی نہ جائے اور پچھلے گیٹ اتمناتی کے دو قدم بھی چل پاتی صبح دم سے آخری نشست پر گری ہوئی تھی بے ہیا بے ہیا بے ہیا ڈولی کے لفظ اتھوڑے کی طرح اس کے دماغ پر برس رہے تھے وہ بے ہیا تو نہیں تھی وہ تو کبھی کسی لڑکی کے گاڑی میں نہیں بیٹھی تھی اس سے تو یہ گلتی پہلی بار ہوئی تھی پھر سوچ سوچ کر دماغ پھٹا جا رہا تھا وہ آدھے فنکشن کے بعد ہی طبیعت خرابی کا بہانہ کر کے چلی آئی تھی یہ دعور اور سونیا کی شادی کے چند دن بعد کا ذکر ہے صبح سے سردی بہت بڑھ گئی تھی دسمبر ختم ہونے کا تھا اور ہوا تھٹھرا دینے والی بن چکی تھی ایسے میں وہ کیمپس میں سکولرشپ کو آرڈینیٹر کے آفیس کے باہر دروازے پر کو آرڈینیٹرز کے آفیس کے باہر دروازے پر لگی لسٹ کو دیکھ رہی تھی ارے میس مینڈس ایکسچینج پروگرام کے تحت سٹوڈنٹس میں سے صرف دو لڑکیاں سوانجی یونیورسٹی جا رہی تھی حیاء سلمان اور خدیجہ رانہ یہ خدیجہ رانہ کون ہے بھلا وہ سوچتے ہوئے اپنے یا خوتے ہاتھ آپس میں رگڑ رہی تھی سردی سے اس کی ناف سرخ پڑھ رہی تھی لانگ شرٹ اور ٹراؤزر پر سٹائلش سا لانگ سوائٹر پہنے وہ دروازے کے سامنے کھڑی تھی دفتن اکب سے کسی نے پکارا اسکیوز می وہ چونکر پلٹی پیچھے ایک لڑکی کھڑی تھی کندے پر بیک ہاتھ میں ڈاری اور پین اور آنکھوں پر بڑا سا چشمہ وہ اس کو نام سے نہیں پہچانتی تھی لیکن نیونی میں ہیا نے ایک تنزیہ نگاہ میں اس کا سر سے پاؤں تک جائزہ لیا پھر ذرا روکے انداز میں بولی میں ہوں اوہ اس نے جیسے بامشکل اپنی ناغواری چھپائی میں آپ کے ساتھ ترکی جا رہی ہوں ہیا میں خدیجہ ہوں میری فرنڈز مجھے دی جے کہتی ہیں لیکن آپ میری فرنڈ نہیں ہیں سو خدیجہ ہی کہیے گا مجھے بھی ہیا صرف میری فرنڈز کہتے ہیں خدیجہ رانہ اسے پہلے بھی خامخہ بری لگتی تھی اور اب اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے بھی ہیا کے بارے میں کچھ ایسے ہی خیالات تھے وہ جیسے ہی گھر آئی زفر سامنے سے آ گیا بھاگتا ہوا ہامتا ہوا ہیا بی بھی ہیا بی بھی بول بھی چکو اب وہ گاڑی لاک کرتی کوفر زدہ ہوئی آپ کو ہرم بی بھی بلا رہی ہیں خیریت خیریت نہیں لگتی جی وہ بہت رو رہی ہیں زفر نے رازداری سے بتایا تو وہ چونکی اچھا میں آتی ہوں تم یہ میرا بیگ اندر رکھ تو وہ سیدھا ایرم کے گھر کھلنے والے درمیانی دروازے کی طرف بڑھی لاؤنج میں سائمہ تائی اور سونیا بیٹھی تھی اس نے کوئی کامدار ڈوبٹا پھیلا رکھا تھا اور سامنے دونوں اس کے ساتھ الجی تھی آہٹ پہ سر اٹھایا اسے دیکھ کر دونوں ہی مسکرہ دی حیاء کیسی ہو بلکل ٹھیک ایرم کہاں ہے تائی امہ مجھے بلا رہی تھی اندر کمرے میں ہوگی ہوکہ میں دیکھ لیتی ہوں وہ مسکرہ کر رہا داری کی سمت بڑھ گئی ایرم کے کمرے کا دروازہ بند تھا اس نے دور نوب گھما کر خود دکیلا دروازہ کھلتا چلا گیا ایرم بیٹ پر اکرو بیٹھی تھی سامنے لیپ ٹاپ کھلا پڑا تھا چمکتی سکرین کی روشنی ایرم کے چہرے کو چمکا رہی تھی جس پر آنسل لڑیوں کی صورت بہر رہتے ایرم کیا ہوا وہ قدری فکرمندی سے ایرم کے سامنے آ بیٹھی ایرم نے سرخ مترم آنکھیں اٹھا کر حیاء کو دیکھا اس کی آنکھوں میں کچھ تھا جو اسے ٹھٹکا گیا حیاء ایک بات بتاؤ اس کا رندہ ہوا لہجہ عجیب سا تھا بولو ہم شریف لڑکیاں ہیں کیا اپنے بارے میں تو یقین ہے مگر تمہارا معاملہ ذرا مشکوک ہے اس نے محول کا بوجل پندور کرنے کو کہا مگر ایرم مسکرائی تک نہیں نہیں ہے یا ہم دونوں کا ایک ہی معاملہ ہے کیوں پہلیاں بجواری ہو ہوا کیا ہے ہیہا مجھے بتاؤ کیا ہم مجرہ کرنے والیاں ہیں وہ ایک دم رونے لگی تھی ایرم وہ ششدر رہ گئی بتاؤ کیا ہم توافے ہیں وہ اور زور سے رونے لگی ایرم بات کیا ہوئی ہے ہیہا بولو بتاؤ ہم ایسی ہیں کیا نہیں بالکل نہیں پھر پھر یہ کیا ہے ایرم نے لاب ٹاوپ کی سکرین کا روح اس کی طرف کیا کیا ہے یہ اس نے الجن سے سکرین کو دیکھا اس پر ایک ویڈیو چل رہی تھی ویڈیو کا کیپشن اوپر رومن اردو میں لکھا ہوا تھا شریفوں کا مجرہ ویڈیو کسی شادی کے فنکشن کی تھی ہر سو سجی سبری خواتین اور درمیان میں ڈانس فلور پر مہدے رکس دو لڑکیا ایک کا لہنگا گولڈن تھا اور دوسری کا سلور پوری چھت جیسے اس کے سر پر آن گری نہیں وہ کرنٹ کھا کر اٹھ دی یہ کیا ہے یہ شریفوں کا مجرہ ہے اور یہ ہم نے کیا ہے یہ دعور بھائی کی شادی کی ویڈیو ہے جو کسی نے انٹرنیٹ پر ڈال دیا ہے یہ پڑھو ویڈیو ڈالنے والے نے اپنا ایمیل اڈرس بھی دیا ہے جس پر میل کر کے پورے ڈانس کی ویڈیو بھی حاصل کی جا سکتی ہے یہ دیکھو اس ویڈیو کو تین دن سے سینکرو لوگ دیکھ چکے ہیں ہیا ہم برباد ہو چکے ہیں ہم کہیں کہ نہیں رہے ارم پوٹ پوٹ کر رو رہی تھی اور وہ ساکت سے سکرین کو تکے جا رہی تھی یہ کوئی بھیانک خواب تھا ہاں یہ خواب ہی تھا اور اب وہ جاگ جانا چاہتی تھی سکرین پر رکھ سا پریوں کے سرابے میں مختلف حصوں پر کسی نے سرخ دائرے کھینچ رکھے تھے جیسے ہی کوئی لڑکی جیسے ہی کوئی کسی سٹیپ پر جھکتی تو فوراں سرخ دائرہ ابرتا اس کے کانوں سے دھوا نکلنے لگا نہیں یہ میں نہیں میں نے نہیں کیا وہ ایک ایک قدم پیچھے ہو رہی تھی اس کے لب کپ کپا رہے تھے ارم اسی طرح بلک رہی تھی میں میں مجرہ کرنے والی نہیں ہوں میں شریف لڑکی ہوں یہ ہم ہی ہے ہیہ ہم برباد ہو گئے اس کا سر چکرانے لگا یہ سب کیا ہو گیا تھا ویڈیو کے سینکڑوں ویوز لکھے آ رہے تھے کیا وہ پولے شہر میں پھیل گئی تھی اور اگر اس کے خاندان والوں تک پہنچ گئی تو اب با تو مجھے گولی مار دیں گے ارم مجھے تو زندہ گار دیں گے مگر یہ ویڈیو کس نے بنائی ہے ہم نے تو مووی والے کو منع کر دیا تھا کسی نے چھپ کر بنائی ہوگی کچھ کرو ارم اس کا سکتہ ٹوٹا وہ تیزی سے ارم کے قریب آئی میں نے اس ویب سائٹ پر ریپورٹ تو کی ہے لیکن ویب سائٹ نے ایکشن لے کر ویڈیو ہٹا دی تو ابھی یہ سیڈی پر ہر جگہ مل رہی ہے ایسی چیزیں تو منٹوں میں پھیلتی ہیں ہم کہاں کہاں سے ہٹوائیں ہٹوائیں گے خود آیا یہ کیا ہو گیا وہ بے بس سی زمین پر بیٹھتی چلی گئی اگر بابا یا پھر کسی بھائی وغیرہ کو معلوم ہو گیا تو اوہ خود آیا ہم کیا کریں ارم نے بھی خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا اور وہ بھی بس کمرے کی ہو کر رہ گئی تھی سوچ سوچ کر دماغ پھٹا جا رہا تھا مگر کوئی حل نظر نہیں آ رہا تھا شام میں وہ سو رہی تھی کہ راہیل کا فون آ گیا اس کے دماغ میں خطرے کا الارم بجنے لگا تھا ہیلو ہیلو ہیا کیسی ہو روہیل کی آواز میں گرم جوشی تھی وہ کچھ اندازہ نہ کر پائی ٹھیک تم تم ٹھیک ہو ایک دم پھٹ میں نے تمہیں مبارک بات دینی تھی کس بات کی بھائی تم ایکسچینج پروگرام کے تحت ترکے جا رہی ہو اور کس بات کی بھلا اوہ اچھا تینکیو سو مچ اس کی اٹکیوہ سانس بھال ہوئی کب تک جانا ہے وہ خوشی سے پوچھ رہا تھا جنوری کے اینڈ تک یا فروری کے شروع تک تو کیا تم ادھر سبین پوپو کی فیملی سے ملوگی پتہ نہیں ابھی سوچا نہیں ہے کیا بات ہے تم اپسٹ لگ رہی ہو ارے نہیں وہ فوراں سملی اور پھر ادھر ادھر کی باتیں کر کے خود کو نارمل ظاہر کرنے میں کامیاب ہو ہی گئی پون بند ہوا تو وہ ارم کی طرف چلی آئی یوں مو سر لپیٹ کر بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوگا تو کیا کریں ارم نے تکیہ پھینکا اور اٹھ بیٹھی سب سے پہلے تو سارے گھر کے کمپیوٹر سے اس ویب سائٹ کو بلوگ کرتے ہیں تاکہ کم از کم گھر والوں کو تو نہ پتا چلے پھر اس کا کوئی مستقل حل سوچتے ہیں ٹھیک ہے چلو امید کا سرہ نظر آتے ہی ارم اٹھ کری ہوئی بینہ کسی دکت کے جب وہ تمام کمپیوٹرز پر اس ویب سائٹ کو بلوگ کر چکی تو سائمہ تائی نے آ کر بتایا کہ رات میں ارم کو دیکھنے کے لیے تایا فرکان کے کوئی فیملی فرنڈ بھما خاندان آ رہے ہیں رسمی کاروائی تھی کیونکہ رشتہ تو وہ ڈھکے چھپے لفظوں میں مانگ ہی چکے تھے ہیا سب کچھ بھول کر پرجوش ہو گئی ہمارے دلہ بھائی بھی ساتھ ہی آئے ہیں ہیا ٹرائنگ روم میں جھانک کر اندر کمرے میں آئی تو وہ مو لٹکایا بیٹھی تھی تم ایسے کیوں بیٹھی ہو ارم نے آہستہ سے سر اٹھایا سر پر سلیکے سے ڈبٹا ہوڑے وہ کھوئے کے لیے تیار تھی وہ ویڈیو دفع کرو اسے آو سب بھولا رہے ہیں لڑکے کو اس کی والدہ ماجدہ نے اندر بھولایا ہے تمہیں دکھانے کے لیے آو اس نے ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کیا وہ ارم کو پکڑے ڈرائنگ روم میں آگئی سامنے دو سنگل صوفوں پر ایک نفیر سی خاتون اور ایک خوبرو سا نوجوان بیٹھا تھا سامنے رکھی میز لوازمات سے سجی تھی اور سونیا باسی اسرار مہمانوں کو بہت کچھ پیش کر رہی تھی بس بھابی ہمیں تو اپنے جیسی ہی بچی چاہیے باہیا باپردہ سو مسئلات کی پابن وہ خاتون مسکرا کر کہہ رہی تھی ارے میسیس کریم ہماری ارم تو کبھی سر ڈھکے بغیر گیٹ سے باہر نہیں نکلی اسلام علیکم وہ ارم کو ساتھ لیے اندر داخل ہوئی اس کے سلام پر سب نے سر اٹھا کر دیکھا گلاب بھی پوری آستینوں والی شروار کمیز میں ہم رنگ ڈوبٹا اچھی طرح پھیلا کر سر پر لیے ارم جھکی جھکی نگاہوں کے ساتھ ایک سوفے پراہ بیٹھی تھی ہیا بھی ساتھ ہی تھی کمر پر گرتے سلکی بال گری اے لائن شرٹ اور ٹراؤزر زیبتن کیے ٹوبٹا کندوں پر ڈالے ارم کے ساتھ ہی ٹانگ پر ٹانگ رکھے پور اعتماد طریقے سے بیٹھ گئے بیگم کریم کی مشفق سی آنکھوں میں ارم کے لیے پسندیدگی کی جھلک اٹھی تھی انہوں نے تائیدی انداز میں اپنے اسمار سے بیٹے کو دیکھا مگر وہ ارم کو نہیں بلکہ بہت غور سے ہیا کو دیکھ رہا تھا اور بیٹا آپ کیا کرتی ہو بیٹے کو متوجہ نہ پا کر ہیا کو محسوس ہوا کہ وہ لڑکا مسلسل اسے دیکھ رہا ہے بڑی جانچتی پرختی نظروں سے دفتن اس نے پاکٹ سے اپنا بلیک بیری پون نکالا اور خاموشی سے سر جھکا ہے بٹن پریس کرنے لگا خواتین آپس میں مصروف تھی مگر ہیا کچھ عجیب سا محسوس کرتی کہ نکھیوں سے اسی کو دیکھ رہی تھی جو اپنے پون پر جھکا ہوا تھا تب ہی ہالے سے اس کے موبائل سے مائن ایم ایز شیلا کی آواز گونجی جسے اس نے فوراں بند کر دیا مگر وہ سن چکی تھی شہلا کے ساتھ شادیوں کا مقصود شور بھی سنائی دیا تھا اور عیرم نے بھی شاید کچھ سنا تھا تب ہی چونکر گردن اٹھائی اور پھر قدر سبکی سے واپس جھکا دی ہیا کو اپنے جسم سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی کیا دنیا اتنی چھوٹی تھی وہ اب موبائل پر کچھ دیکھ رہا تھا کبھی سکرین پر دیکھتا اور کبھی ہیا اور عیرم کے چہروں پر نظر ڈالتا صاف ظاہر تھا کہ وہ کچھ ملانے کی صحیح کر رہا تھا پھر ایک دم وہ اٹھا اور تیزی سے کمرے سے نکل گیا ایک شرمندہ سی خاموشی نے سارے محول کو گھیر لیا ہیا نے سر جھکا دیا اس سے اپنا دل ڈوپتا ہوا سا محسوس ہوا تھا وہ بہت بے چین سی بیٹھی پاؤں اوپر سوفے پر سمیٹھے ہاتھ میں ریموٹ پکڑے وہ جھلائی ہوئی سی چینل بدل رہی تھی مستری بے بس پریشان سمارٹ ٹی وی کی سکرین پر پورے میوزک کے ساتھ اشتہار چل رہا تھا وہ غائب دماغی سے سکرین کو دیکھ رہی تھی جہاں موبائل کمپنی کے ساتھ غیر تصدیق شدہ سم کا استعمال قانونن جرم ہے پی ٹی آئی لکھا آ رہا تھا جانے کا پاؤز کا بٹن اس سے دوا اور اشتہار وہیں رک گیا وہ اتنی دور بھٹکی ہوئی تھی کہ پلے بھی نہ کر سکی دفت اندروازے میں فاطمہ بیگم کی شکل دکھائی دی وہ تھکی تھکی سے اندر داخل ہو رہی تھی ہیہا ریموٹ پھینکر تیزی سے اٹھی کیا بات تھی سائمت آئی نے کیوں بلایا تھا ایرم کے رشتے کے لیے جو لوگ اس دن آئے تھے انہوں نے انکار کر دیا حالکہ رشتہ مانگ چکے تھے اور ہیہا کا دل بہت ڈوب کر ابراتا کیوں کیوں انکار کر دیا اس کو اپنا سانس رکتا وہ محسوس ہوا کوئی وجہ نہیں بتاتے بس ایک دم ہی پیچھے ہٹ گیا سائمہ بھابی بھی بہت افسر تھی مگر کچھ تو کہا ہوگا بس یہی کہا ہے کہ ہم نے کسی حزاد خیال اور بے پردہ لڑکی کو بہو بنا کر اپنی آقوت خراب نہیں کرنی وہ متحیر رہ گئی چند روز قبل سنا تائی کا فکرہ سماعت میں گنجا تھا جب فرکان نے سختی کی کہ بھلا ہیسی بے پردہ اور حزاد خیال لڑکی کو بہو بنا کر ہم نے اپنی آخرت بگارنی ہے کیا تب کہیں جا کر وہ مانا کیا اس کو مقافات عمل کہتے ہیں کیا دوسروں کی بیٹیوں پر انگلیاں اٹھانے والوں کے گھروں پر وہی اٹھی انگلیاں لوٹ کر آتی ہیں مگر وہ خوش نہیں ہو پائی اگر بات کھل جاتی تو اصل بدنامی تو اسی کے حصے میں آتی ایرم کو تو شاید اس کی ماں حیاء نے اسے بگاڑا ہے کیا کر درمیان سے نکال لیتی اور بات تو اب بھی کھل سکتی تھی وہ ویڈیو تو اب بھی انٹرنیٹ پر موجود تھی ٹی وی سکرین پر اب بھی اشتیار رکا ہوا تھا وہ بس خالی خالی نظروں سے اسے دیکھے گئے بغیر تصدیق شدہ سم کا استعمال قانونن جرم ہے پی ٹی اے بغیر تصدیق شدہ سم کا استعمال قانونن جرم ہے پی ٹی اے وہ بے خیالی میں تک تھی سوچوں کی الجن سے نکل کر ایک دم چون کی بغیر تصدیق شدہ سم کا استعمال قانونن جرم ہے پی ٹی اے بجلی کا ایک گوندہ سا اس کے ذہن میں لپکا تھا اوہ خدایا یہ خیال اسے پہلے کیوں نہیں آیا تھا وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور باہر کی طرف لپکی ایرم ایرم بہت جوش سے چلاتے ہوئے ہیں انہیں اس کے کمرے کا دروازہ کھولا ایرم موبائل پکڑے بیٹ پر بیٹھی تھی دروازہ کھلنے پر گھڑ بڑھا کر موبائل سائیڈ پر رکھا کیا ہوا ساتھی ایرم نے اپنا موبائل الٹا کر کر دیا تاکہ سکرین چھپ جائے سنو وہ تب ہی رشتے والی بات یاد آئی اوہ ایم سوری ان لوگوں نے رشتے سے انکار کر دیا وہ تو ویڈیو دیکھ کر کرنا ہی تھا خیار جانے دو اچھا ہی ہوا وہ مطمئن تھی ایرم تم نے کبھی موبائل کنیکشنز کے اشتہاروں میں وہ عبارت پڑی ہے کہ غیر تصدیق شدہ سیم کا استعمال جرم ہے ہاں تو تو کیا تمہیں معلوم ہے کہ سیم ریجسٹر کروانا کیوں ضروری ہوتا ہے کیوں تاکہ کوئی کسی سیم کا غلط استعمال نہ کر سکے چاہے وہ دہشتگردی کی واردات ہو یا کسی کو رونگ کالز کرنا یہ سب سائبر کرائم کے تحت آتا ہے پرسنل ویڈیو انٹرنیٹ پر دار دینا بھی تو ایک سنگین جرم ہے ہم اس کی ریپورٹ کر سکتے ہیں مگر ہم کس کو ریپورٹ کریں گے وہ نیم رضا مند ہوئی تو ہاں نے جھٹ اپنا موبائل نکالا پی ٹی اے کو دروازہ بند کرو میں ہیلپ لائن سے نمبر لیتی ہوں پی ٹی اے کی ہیلپ لائن کا نمبر آسانی سے مل گیا مگر آپریٹر نے نہائیت شاہستگی سے یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ اس طرح کی کیس کی سائبر کرائم یا کسی انٹیلیجنس کے سائبر سیل کو ریپورٹ کرنا ہوگا یعنی ان سے ملکی سب سے بڑی سرکاری سویلین ایجنسی کے سائبر کرائم سیل کا ای میل اڈریس تو لے لیا لیکن اب وہ متزبزب بیٹھی تھی انٹیلیجنس والے بڑے خطرناک لوگ ہوتے ہیں ایرم مگر اب یہ کرنا تو ہے نا اور واقعی کرنا تو تھا ایرم نے لیپ ٹاپ کھولا اور پھر بہت بہت سو تمہیز کے بعد انہوں نے ایک کمپلینڈ لکھی اور اس پتے پر بھیج دی جو پی ٹی اے سے ان کو ملا تھا وہ مشکل دس من گزرے تھے کہ ہیا کا موبائل بجا چمکتی سکرین پر پرائیویٹ نمبر کالنگ لکھا رہا تھا یہ کون ہو سکتا ہے اس نے چھمبے سے موبائل کانسل لگایا ہیلو دوسری جانب ذرا خاموشی کے بعد ایک بھاری غمگیر آواز سنائی دی اسلام علیکم میس ہیا سلیمان جی آپ کون میں میجر احمد بات کر رہا ہوں سائبر کرائم سیل سے آپ نے ہماری ایجنسی میں ریپورٹ کی ہے ہمیں ابھی آپ کی کمپلینڈ مصول ہوئی ہے وہ جو کوئی بھی تھا بہت خوبصورت بولتا تھا گہرا غمگیر مگر نرم لہجا جس میں ذرا سے چاشنی بھری تپش تھی گرم اور سرد کا امتزاج مگر میجر احمد میں نے کمپلینڈ میں اپنا نمبر تو نہیں لکھا تھا وہ تک تک کرتے دل کے ساتھ کہہ رہی تھی ایرم بھی حیرت بھرے خوف سے اس کو دیکھ رہی تھی جواباً وہ دھیرے سے ہستیاں نمبر تو بہت عام سی چیز ہے میس سلیمان میں تو آپ کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں کیا یہیں کہ آپ سلیمان اسغر کی بیٹی ہیں آپ کے والد کے ایک کنسٹرکشن کمپنی ہیں آپ کا بھائی روحیل جارج میسن یونیورسٹی میں زیرے تعلیم ہے خود آپ انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی میں ایلل بھی آنرز شریعہ اینڈ لاو کے پانچوے سال میں ہیں فروری میں آپ ایکسچینج پروگرام کے تحت اسطنبول جا رہی ہیں غالباً سوانجی یونیورسٹی میں اور پچھلے ہفتے اپنے کزن داور فرکان کی مہندی کی فنکشن پہ بننے والی ویڈیو کی انٹرنیٹ پہ اپلوڈنگ کو آپ نے ریپورٹ کیا ہے اس دیٹ رائٹ مہم وہ جو دمبخود سنتی جا رہی تھی بہا مشکل بول پائی جی وہی ویڈیو اب آپ کیا چاہتی ہیں یہی کہ آپ اسے ویب سائٹ سے ہٹا دیں اس کی آواز میں بہت مان بہت محنت بھرائی تھی اوکے اور کچھ اور جن لوگوں کے پاس اس کی سیڈی ہے وہ بھی آگے اس کا گلہ رند گیا احساس توہین سے کچھ بولا ہی نہیں گیا میں شہر کے ایک ایک بندے سے وہ ویڈیو نکلوا لوں گا آپ بے فکر رہیے اسے لگا منو بوجھ اس کے اوپر سے اتر گیا ہو تھینکیو میجر احمد اس کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ پون رکھنے والی ہے تو وہ بول پڑا تھینکیو تو آپ تب کہیے جب میں یہ کام کر دوں اور اس کام کو محض شروع کرنے کے لیے بھی مجھے آپ کا تعاون چاہیے کیسا تعاون مادام آپ کو ذرا سی تکلیف کرنی ہوگی آپ کو اس ویڈیو کی بقاعدہ ریپورٹ کرنے کے لیے میرے آفیس آنا ہوگا کیا نہیں نہیں میں نہیں آسکتی وہ پریشانی میں اکلا گئی ارم بھی فکر مندی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی پھر تو یہ کام نہیں ہو پائے گا ایسے سٹیپ فون پر نہیں لیے جا سکتے اسے لگا وہ محفوظ سا مسکرارہا تھا مگر میں نہیں آسکتی اور وہ کیسے آسکتی تھی اگر کسی کو پتا چل جاتا تو کتنی بدنامی ہوتی آپ کو آنا پڑے گا میں گاری بھیج دیتا ہوں نہیں نہیں اچھا خدا حافظ اس نے جلدی سے فون بند کر دیا بہار میں گیا یہ اور اس کا سائبر کرائم سیل اگر ابا یا تایا ابا کو پتا چل گیا کہ ہم ایک ایجنسی کے ہیڈ کوارٹرز گئے ہیں تو ہماری ٹانگیں توڑ دیں گے وہ میں تو پہلے ہی کہہ رہی تھی کہ ریپورٹ نہ کرو پرائیوٹ نمبر سے پھر کال آنے لگی تھی اس نے جھنجلا کر فون ہی آف کر دیا وہ بہت تھکی ہوئی پاسپورٹ آفیس سے نکلی تھی اسلامباد سے پنڈی کا اتنا لمبا اور رش بری سڑک پہ تھکا دینے والا سفر کر کے وہ آج پاسپورٹ آفیس سے اپنا پاسپورٹ اٹھانے آئی تھی مگر یہاں علم ہوا کہ پاسپورٹ چودہ جنوری کو ہی مل پائے گا اور ابھی چودہ جنوری میں پورا ہفتہ باقی تھا اسلامباد میں کوئی ٹیکنیکی مسئلہ تھا اس لیے اسے پنڈی میں ہی اپلائی کرنا پڑا تھا واپسی پر بھی اتنا ہی رشتہ کچھ شاپنگ کے بعد جب وہ مری روڈ پر آئی تو مگری پچھا رہی تھی سڑک گاڑیوں سے بھری پڑی تھی اور گاڑیوں کا یہ سلاب بہت سست روی سے بہر آتا سگنل پر اس نے گاڑی روکی اور شیشے کھول دیئے اس کا ذین ابھی تک پاسپورٹ میں اُلجا ہوا تھا یکا یک کوئی اس کی کھڑکی پر جھکا سونے ہو کیا سوچ رہا ہو وہ بری طرح چونکی اور سر اٹھا کر دیکھا وہ وہیں تھا ڈولی ناغواری کی ایک لہر اس کے چہرے پر سی مٹائی اسے بھول گیا کہ کبھی ڈولی نے اس پر کوئی آسان کیا تھا ہٹو سامنے سے وہ جھڑک کر بولی وہ کھلی کھڑکی میں اس طرح ہاتھ جمع کر کھڑا تھا کہ وہ شیشہ انچا نہیں کر سکتی تھی لو باجی میں تو سلام دعا کرنے آئی تھی اور آپ غصہ کر رہی ہو اس روز والے سخت آسرات ڈولی کے چہرے پر نہیں تھے اس کے چہرے پر کراہیت پڑی معصومیت تھی ہٹو سامنے سے ورنہ میں پولیس کو بلالوں گی ہائے باجی ڈولی سے ایسے بات کرتی ہو اور آپ کی طریفے کر کر کے ڈولی نے میرا سر کھا لیا تھا اس نے آواز پر سر گھوما کر دیکھا تو فرنٹ سیڑکی کھلی کھڑکی پر ایک اور خواجہ سرا کھڑا تھا ڈولی کی سیاہ رنگت کی نسبت اس کا رنگ ذرا صاف تھا وہ دونوں ہاتھ کھرکی کی چوکھٹ میں دیئے کھڑا تھا یہ کون ہو تم ہٹو میری گاڑی سے اسے تھنڈے پسینے آنے لگے تھے یہ جی میری بہن ہے پنکی بڑا شوق تھا جی اسے آپ سے ملنے کا ایک بڑی ضروری بات کرنی تھی جی ہمیں آپ سے کیٹ لاؤسٹ اس نے ہاتھ بڑھا کر شیشہ انچا کرنا چاہا مگر پنکی نے اپنا ہاتھ اندر کر دیا ایک دم سے اس کی کلائی سامنے آئی تھی اس کی کلائی پر ایک گلابی سرخ سا کانٹا بنا تھا جیسے جلا ہوا یا شاید برت مارک ہٹو آئی سے گیٹ لاؤسٹ وہ آلم تیش میں شیشہ اوپر کرنے لگی مگر پنکی نے اس پر اپنے ہاتھ رکھ دیئے تھے شیشہ اوپر نہیں اپا رہا تھا با جی ایسے نہ کرو پنکی نال اس کا ہاتھ زخمی ہو جائے گا جی ڈولی نے پیچھے سے کہتے ہوئے ہاتھ پڑھا کر اس کے کندے پر رکھا تو وہ تیورا کر گھومی اس نے ڈولی کو دھکا دیا اور وہ لڑکھڑا کر چند قدم پیچھے اٹھا تو اس دن جلدی سے شیشہ اوپر چڑھا دیا اب تم بھی ہٹو ادھر سے ورنہ میں لوگوں کو اکٹھا کر لوں گی وہ ہاتھ پڑھا کر پنکی کی طرف والا شیشہ بند کرنے لگی لیکن وہ اڑھ ہی گیا تھا باجی جی میں تو توہاڑی ڈولی کے دل کی بات بتانے آئی تھی اور تو سا اس طرح کر رہے ہو یہ تو ڈولی ہے نا یہ بڑا پسند کرتی ہے آپ کو مگر اقرار نہیں کرتی ہے پنکی مسنوہی انداز میں بند بند کر بول رہا تھا پیچھے ڈولی شیشہ بجانے لگا تھا وہ پوری قوت سے شیشہ اوپر چڑھانے لگی پنکی نے لمحہ بھر کو گردن موڑ کر ڈولی کو دیکھا تو اس کی گریف ذرا ڈھیلی ہوئی ہیا نے فوراں شیشہ اوپر چڑھایا پنکی نے چونگ کر دیکھا پھر انگلیاں کھینچنی چاہی مگر وہ مسلسل شیشہ اوپر کر رہی تھی پنکی کی انگلیاں فس کر رہ گئی وہ چھڑو باجی جی دفتن پنکی کے دائیں ہاتھ کی انگلی سے خون کی بون ٹپک کر شیشے پر گری تو اسے ہوش آیا ایک چھٹکے سے اس نے لیور نیچے کیا شیشہ ایک انچ نیچے گرا پنکی نے غصت سے اسے گھرتے ہوئے ہاتھ باہر کھینچے گاڑی آگے بھگانے سے قبر اس نے بہت غور سے پنکی کے ہاتھوں کو دیکھا تھا دائیں ہاتھ جس کی کلائے پر کانٹے کا جلا ہوا نشان تھا کی شہادت کی انگلی سے خون نکلا تھا اور باقی دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کے اوپر پوروں کے قدرتی لکیر پر موٹی سی بھوری لکیر بن گئی تھی یقیناً اس کے ہاتھ زخمی ہوئے مگر اسے پرواہ نہیں تھی وہ زن سے گاڑی آگے لے گئی پھر اس نے بیک ویو میرر میں دیکھا وہ دونوں خواجہ سرا بار بار مڑ کر اسے غصے سے دیکھتے ہوئے سڑک پار کر رہے تھے ڈولی نے پنکی کا زخمی ہاتھ پکڑ رکھا تھا اور غصے سے پڑھ کر ہیا کی دور جاتی گاڑی کو دیکھتے ہوئے کچھ کہہ رہا تھا اس نے سر جٹک کر ایکسی لیٹر پر زور بڑھا دیا کم از کم اتنی امید اسے تھی کہ اب وہ ڈولی اس کا پیچھا کرنے کی ہمت نہیں کرے گی بہت جلد وہ غلط ثابت ہونے والی تھی ہیا ہیا جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوئی لاؤنج میں بیٹھے سلیمان صاحب تیزی سے اس کی طرف آئے ان کے چہرے پر غیز و غزب چھایا تھا وہ ڈھر کر پیچھے اٹھی تب ہی فون کی گھنٹی بجی یہ ویڈیو تمہاری ہے تم تم مجرے کرتی ہو روحیل جو سوپے پر بیٹھا تھا ایک دم اٹھا اور بہت سی سیڈیز اس کی طرف اچھا لی وہاں سب موجود تھے تایا فرکان داور بھائی روحیل اور ایک طرف ارم زمین پر بیٹھی رو رہی تھی دور کہیں فون کی گھنٹی بج رہی تھی نہیں نہیں وہ ان کو کہنا چاہتی تھی اس کا موہ تو ہلتا تھا پر آواز نہیں نکل رہی تھی وہ سب اس کا خون لینے پر تلے تھے سولیمان صاحب آگے بڑھے اور اس کے موہ پر تھپڑ دے مارا بے حیاء بے حیاء اسے تھپڑوں سے مارتے ہوئے سولیمان صاحب کہہ رہے تھے ان کے لب ہل رہے تھے مگر ان سے آواز ٹھولی کی نکل رہی تھی وہ سولیمان صاحب نہیں ڈولی بول رہی تھی ڈولی ڈولی پنکی بے حیاء پنکی کی انگلیاں فون کی گھنٹی وہ ایک چٹکے سے اٹھ بیٹھیں کمرے میں ہندیرا تھا اس نے ہاتھ بڑھا کر ٹیبل لیمپ آن کیا زرد سی روشنی ہر طرف پھیل گئی اس نے بے اختیار دون دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھوا سب ٹھیک تھا کسی کو کچھ علم نہیں ہوا تھا وہ سب ایک خواب تھا وہ خدایا اس کا سانس تیز تیز چل رہا تھا دل بیسے ہی دھڑک رہا تھا پورا جسم پسینے سے بھیگا تھا فون کی مقصود ٹون اسی طرح بج رہی تھی ہاں بس وہ گھنٹی خواب نہیں تھی اس نے سائٹ ٹیبل سے موبائل اٹھایا اور چمکتی سکرین کو دیکھا پرائیویٹ نمبر کالنگ اور پھر اس نے فون کان سے لگا لیا میجور احمد میں آپ کے آفیس آ کر ریپورٹ درج کروانے کے لیے تیار ہوں کل صبح نو بجے میرے گھر کی بیک سائٹ پر موجود گراؤنڈ کے آہستہ سے فون بند کر دیا کبھی بھی وہ کسی لڑکے سے تنہا نہیں ملی تھی مگر نہ ملنے کی صورت میں وہ ویڈیو کبھی نہ کبھی لیک ہو جانی تھی اس خوفناک خواب نے اسے یہ سب کرنے پر مجبور کیا تھا اسے لگا اب اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں رہا میجور احمد سے تو وہ نپٹ لے گی پلے گراؤنڈ کے گیٹ کے ساتھ توت کا تناور درخت تھا وہ اسے ٹیک لگائے منتظر خری تھی سرخ اے لائن کمیز چوڑی دار پجاما اوپر سٹائلش سا سرخ سویٹر جس کی لمبی آستی نے ہتھیلیوں کو ڈھام کر انگلیوں تک آتی تھی اور کندوں پہ براؤن چھوٹی سی سٹول نمہ شال لمبے بال پیچھے کمر پہ گر رہے تھے سردی اور دھن میں وہ ملسطرف سی کھڑی تھی ایرمیا زارہ اس نے کسی کو نہیں بتایا تھا یہ خطرہ اس کو اکیلے مول لینا تھا دفتن اس نے بے چینی سے گھڑی دیکھی نو بجنے میں ایک منٹ تھا اسی پل ایک کار زن سے اس کے سامنے آکے رکھی سہا پرانی مرسڈیز اور کسی بد کی طرح سامنے دیکھتا ڈرائیور وہ خاموشی سے سر جھکائے آگے بڑھی اور پچھلا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی اس کے دروازہ بند کرتے ہی ڈرائیور نے گاڑی آگے بھگا دی تقریباً ایک گھنٹے بعد وہ سیف ہاؤس تھی سفید دیواروں والا خالی کمرہ درمیان میں لکڑی کی کرسی اور میز جس پر اسے بٹھایا گیا میز پر صرف ٹیلی فون رکھا تھا باقی پورا کمرہ خالی تھا وہ مجترب سی گردن کھوما کر ادھر ادھر دیکھنے لگی تین طرف سفید دیواریں تھی ان میں سے ایک دیوار میں وہ دروازہ تھا جہاں سے وہ آئی تھی البتہ چوتھی سمت اس کے بل مقابل اس نے غور سے سکرین کو دیکھا اس کا شیشہ دھندلا کر دیا گیا تھا جیسے مشین پھیر کر فورسٹڈ کیا جاتا ہے ہر شئے اتنی مبہم اور دھندلی تھی کہ وہ بامشکل ایک خاکہ بنا رہی تھی یقیناً وہ شیشہ ایک کمرے کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کے لیے درمیان میں لگایا تھا اور اس کے پار کمرے کا باقی حصہ تھا شیشے کے اس پار کوئی بڑا پرتائش سا آفیس تھا اور آفیس ٹیبل کے پیچھے ریوالونگ چیر پہ کوئی بیٹھا تھا اس کا رخ حیاء کی جانی بھی تھا اس کا چہرہ واضح نہ تھا خاکی یونپوم سر پر کیپ ٹیک لگا کر کرسی پر بیٹھا میز پر رکھ کیوں ہی چیز انگلیوں پر گھوماتا ہوا شاید دیکھ بھی اسی کو رہا تھا مگر اس کی آنکھیں واضح نہ تھی واضح تھی تو بس ایک چیز اس آفیسر کے گندمی چہرے کے دائیں طرف والے حصے پر ایک بددماسی کالک جیسے آدھا چہرہ جھلس گیا ہو دو فتن وہ شخص آگے کو جھگا اور میز سے کچھ اٹھا کر کان سے لگایا غالباً فون کا رسیور ٹرن ٹرن یک دم ہیا کے سامنے میز پر رکھا فون بجنے لگا وہ چونکی فون مسلسل بج رہا تھا کیا وہ شخص اسے کال کر رہا تھا اس نے دھڑکتے دل سے رسیور اٹھایا اور کان سے لگایا ہیلو اسلام علیکم مس حیاء سلیمان دس اس میجور احمد وہیں بھاری نرم گرم سا خوبصورت لہجہ والیکم السلام وہ فون ہاتھ میں پکڑ کر کان پر رکھے یک ٹک سامنے سکرین کو دیکھ رہی تھی جس کے پر آدھے چھلسے چہرے والا اوفیسر فون تھا میں بیٹھا تھا کیا وہیں میجور احمد تھا میں امید کرتا ہوں کہ ہم نے آپ کو زیادہ تکلیف نہیں دی جی اس کو گھٹن محسوس ہونے لگی تھی میرے سامنے لیپٹوپ پر سسٹم کھلا ہوا ہے مجھے ایک کلک کرنا ہے اور آپ کی ویڈیو صفائے ہستی سے ایسے مٹ جائے گی جیسے کبھی بنائی ہی نہیں گئی تھی دیوار کے اس بار دھنڈلے منظر میں بیٹھے اوفیسر کے سامنے بھی لیپٹوپ کھلا پڑا تھا تو وہ میجور احمد تھا وہ سامنے کیوں نہیں آتا تھا اور شہر کے ایک ایک بندے سے میں یہ ویڈیو نکلوا چکا ہوں بول یہ ہے میں کلک کر دوں اور وہ ریپورٹ سمجھئے وہ درج ہو گئی اسے لگا وہ مسکرائے تھا مگر آپ نے کہا تھا کہ مجھے ریپورٹ کے لیے غلط کہا تھا ایکسکیوز بنایا تھا بعض اوقات بہانے بنانے پڑتے ہیں تب جب مزید سبر نہیں ہوتا سمجھی وہ ان کو جکڑا اس کا ہاتھ پسینے میں بھیگ چکا تھا یہ شخص اتنی عجیب باتیں کیوں کر رہا تھا آپ کلک کر دیں بہ مشکل وہ کہہ پائیں وہ شخص چکا شاید بٹن دبانے اور پھر واپس پیچھے ہو کر بیٹھ گیا کر دیا اوہ تینکیو میجر احمد اس کا گلہ رنڈنے لگا تھا ایک بات پوچھوں جی کیا یہ ویڈیو جالی تھی نہیں تھی تو اصلی تو آپ اتنی ڈر کیوں رہی تھی ظاہر ہے یہ ہماری فیملی ویڈیو تھی در پہ سوال کر رہا تھا کیا مطلب کیوں شادیوں کی ویڈیوز سرکولیٹ ہوتی ہیں ہر جگہ کیا اچھا لگتا ہے ہمارے ڈانس کی ویڈیو پرائے لوگ دیکھیں مگر پرائے لوگ لائف تو دیکھ سکتے ہیں غالباً اس ویڈیو میں مجھے ویٹرز مووی میکر اور ڈی جے نظر آ رہے تھے وہ بھی تو پرائے مردہ نا میں سمجھ نہیں پایا کہ اگر آپ اس طرح رقص کرنے کو صحیح سمجھتی ہیں تو ویڈیو کے باہر نکلنے پر پریشان کیوں تھی میں آپ کے سامنے جواب دے نہیں ہوں وہ درشتی سے بولی ٹھیک کہا آپ نے خیر ایک اور بات پوچھوں پوچھئے اب کیا اس کی آواز میں اجنبیت درائی تھی کبھی کوئی آپ کے لیے جنت کے پتے توڑ کر لائیا ہے ہم دنیا والوں نے جنتیں کہاں دیکھیں میجر احمد اس کے چہرے پر ترخی رقم تھی تب ہی تو ہم دنیا والے جانتے ہی نہیں کہ جنت کے پتے کیسے دکھتے ہیں کبھی کوئی آپ کو لا دے تو انہیں تھام لیجئے گا وہ آپ کو رسوہ نہیں ہونے دیں گے اس کے چہرے کی تلخی سکوت میں ڈھلتی گئی کون تھا اس بار آپ سن رہی ہیں ہم جی جی وہ چونکر سمبلی میں چلتی ہوں وہ رسیور کان سے ہٹانے ہی لگی تھی کہ وہ کیا اٹھا ایک منٹ ایک آخری سوال کرنا ہے مجھے وہ اٹھتے اٹھتے واپس بیٹھ گئی جی پوچھئے آپ مجھ سے شادی کریں گی اسے زور کا دھچکہ لگا وہ گنگ سی پھٹی پھٹی نگاہوں سے دھندی دیوار کو دیکھے گئی بتائیے میس ہیا اس کے لفظ بھنچ گیا لف بھنچ گیا حیرت اور شوق پہ غصہ غالب آ گیا میس ہیا نہیں میسیز ہیا ایک ایک لفظ چبا چبا کر کیا مطلب وہ واضح چونکہ تھا افسوس کہ میرے بارے میں اتنی معلومات رکھنے کے باوجود آپ میرے بچپن میں ہونے والے نکاح سے بے خبر ہے وہ نکاح جو میرے کزن جہاں سکندر سے میرے بچپن میں ہی پڑھا دیا گیا تھا میں شادی شدہ ہوں اور میرا شہر ترکی میں رہتا ہے اوہ آپ کی وہ رشتے دار فیملی جو کبھی پاکستان آئی ہی نہیں جانتا ہوں آپ کی پھپو کا خاندان جو زلط اور شرمینگی کے مارے اب شاید کبھی ادھر کا رخ نہیں کرے گا آخر کار کارنامہ بھی تو بہت شربناک انجام دیا تھا نا ان کا انتظار کر رہے ہیں آپ ہرے بچپن کا نکاح تو کوڑ کی ایک ہی پیشی میں ختم ہو جاتا ہے شٹ اپ جس شٹ اپ میجر احمد وہ چلائی آپ کی حمد بھی کیسے ہوئی یہ بات کرنے کی ہرے بھار میں جائیے آپ اور آپ کی وہ ویڈیو آپ بھلے اسے ٹی وی پر چلوا دیں مجھے پروا نہیں میرا ایک کام کرنے کی اتنی بڑی قیمت بسولنا چاہتے ہیں آپ رہا جہاں سکندر تو وہ میرا شہر ہے اور مجھے بہت محبت ہے اس سے اس کے علاوہ میری زندگی میں کوئی نہیں آسکتا سمجھے آپ رسیور واپس پٹکنے سے قبل اس نے سوگواریت بھرا کہکہ سنا تھا پیر پٹک کر وہ دروازے کے جانے بڑھی اسی لمحے دروازہ کھول کر ایک سپاہی اندر آیا جو اسے اندر بٹھا کر گیا تھا اسے فوراں اشارہ کر دیا گیا تھا ملاقات ختم ہو چکی تھی اور حیاء کے لئے وہ بے حد تلق ثابت ہوئی تھی گاری آپ کا انتظار کر رہی ہے میم آئیے وہ راستہ چھوڑ کر ایک طرف ہو گیا حیاء نے گردن موڑ کر دیکھا دھن کے اس پار وہ شخص میز پر جھکا کچھ لکھ رہا تھا اسے لگا اس نے اس کی میز پر کسی سرخ شای کی جھلک دیکھی ہے شاید سرخ گلابوں کے گلدستے کی یا شاید یہ اس کا وہم تھا جس لمحے وہ اس پرانی کار کی پیشلی سیڑ پہ بیٹھی تو کھولے دروازے سے اس سپاہی نے اسے ایک سرخ گلابوں کا بکے اسے تھمایا کوکہ اس کے ساتھ کوئی خط نہ تھا اور وہ پھول بھی ان سفید پھولوں سے کتائی مختلف تھے پھر بھی اسے یقین ہو گیا کہ وہ گمنام خطوط بھیجنے والا بھی میجر احمد ہی تھا اور وہ اسے بہت پہلے سے جانتا تھا یہ جا کر اپنے میجر احمد کے مو پردے مارو اس نے بکے سپاہی کے بازوں میں پھینکا اور دروازہ کھٹاک سے بند کیا گاڑی زن سے آگے بڑھ گئی ہیا ہیا شام میں ایرم بھاگتی ہوئی آئی خوشی اس کی انگ انگ سے پوٹ رہی تھی وہ ویڈیو اس ویب سائٹ سے ریموو ہو گئی ہے اس نے پرتے جذبات سے تقریباً بیٹ کراؤن سے ٹیک لگا کر بیٹی ہے یا کو جھنجوڑی دیا تھا مگر کیسے ہوا یہ سب اس ویب سائٹ والے کو خوف خدا آگے ہوگا مجھے کیا پتا وہ لاپرواہی سے انجان بن گئی ہم شاید مگر اچھا ہی ہوا اور ہاں تمہاری ترکی کی فلائٹ کب ہے پتہ نہیں پہلے پاسپورٹ تو ملے پھر ہی ویزہ ملے گا اس کو ایرم کی موجودگی سے کوفت ہونے لگی تھی کچھ اس کے تاثرات سے واضح ہو رہا تھا اس لئے ایرم جلد ہی اٹھ کر چلی گئے وہ پھر سے سوچوں میں گم گئی میجر احمد اس کا آدھا جھلسہ چہرہ سامنے نہ آنا پردے کے پیچھے سے بات کرنا اور اس کی وہ عجیب فلس فیانہ باتیں جنت کا تذکرہ باز پرس کرنا اور پھر مجھ سے شادی کا سوال ہو میرے خود آیا کیسا عجیب آدمی تھا وہ اور اور اس کی ایک بات جس کے بارے میں وہ اس وقت شدید تیش میں ہونے کے باعث سوال نہیں کر سکی تھی آپ کی پھپو کا خاندان جو زلط اور شرمینگی کے مارے اب شاید ادھر کا رخ کبھی نہیں کرے گا آخر کار کارنامہ بھی تو بہت شرمناک انجام دیا ہے کیوں کہی تھی اس نے یہ بات کیسی زلط اور شرمینگی کیسا شرمناک کارنامہ پھپو کا خاندان باکتن پڑھ کر نہیں آیا تھا تو کیا اس کی وجہ ان کی اپنے ملک اور خاندان سے بیزاری نہیں تھی جیسا کہ وہ کیاس کرتی تھی بلکہ کوئی اور وجہ تھی کوئی زلط امیز کام جو انہوں نے سر انجام دیا تھا اور انہوں نے کس نے پھپو ان کے شوہر یا جہانسی کندر نے کیا گتھی تھی بھلا مگر میجر احمد سے وہ استفار کر نہیں سکتی تھی نہ ہی اس کا دوبارہ کوئی فون آیا تھا پھر اور وہ خطوط وہ گلدستے وہ بھی اسی نے بھیجے تھے اسے اس کے سبان جی جانے کا کیسے علم ہوا یقیناً وہ اس کی کال ٹیپ کر رہا تھا جب زارہ نے اس کو بتایا تھا اور وہ اس وقت یقیناً اس کے گھر کے باہر ہی ہوگا مگر گلدستہ تو کچن کی ٹیبل پر رکھا تھا تو کیا وہ ان کے گھر بھی داخل ہو سکتا تھا اور اس کے کمرے میں بھی خوف کی لہر نے اسے اپنے حسار میں لے لیا وہ اٹھ کر دروازہ بند کرنے ہی لگی تھی کہ فاطمہ بیگم دروازہ کھول کر اندر آئی حیاء تمہارے اببہ تمہیں بلا رہے ہیں اوکے آ رہی ہوں اس نے تکیہ پر رکھا ڈوبٹا اٹھا کر گلے میں ڈالا سلیپر پہنے اور باہر آئی اببہ اس نے انگلی کی پوش سے کمرے کا دروازہ کھٹ کھٹایا آ جاؤ ہے اس نے دروازہ کھولا سامنے بیٹ پر سلیمان صحابہ بیٹھے تھے سوچ میں گم متفق کر اس کے منتظر ساتھ ایک طرف سوفے پر فاطمہ بیگم موجود تھی ان کی خوبصورت آنکھیں سو گوار تھی اور باوقار سراپے پہ افسردگی چاہی ہوئی تھی آپ نے بلایا تھا با ہاں آؤ بیٹھو میں نے ایک فیصلہ کیا ہے اس نے گردن اٹھائی وہ بہت سنجیدہ دکھائی دے رہے تھے اب تمہیں کوٹ کے ذریعے سبین کے بیٹے سے کھولا لے لینی چاہیے کوئی اس کے موہ پہ چابک دے مارتا تو شاید تب بھی اسے اتنا دکھ نہ ہوتا جتنا اب ہوا تھا میں نے وکیل سے بات کر لی ہے عدالت کی ایک پیشی میں علیتگی ہو جائے گی اور جتنے بیزار وہ لوگ ہم سے ہیں یقیناً انہیں اس بات سے بہت خوشی ہوگی اس نے شاکی نظروں سے ماں کو دیکھا تو انہوں نے بیبسی سے شانے اچکا دیے ابا کیا یہ واحد حل ہے بہت دیر بعد وہ بولی ان کے رویے سے صاف اندازہ لگا جا سکتا تھا کہ وہ اس رشتے کو رکھنا ہی نہیں چاہتے تھے کیا اس کے علاوہ بھی کوئی حل ہے حیاء دنیا کا کوئی باپ اپنی بیٹی کا گھر نہیں توڑنا چاہتا اور میں کبھی تمہیں یہ نہ کہتا لیکن کس قیمت پر کس قیمت پر ہم یہ رشتہ نبھانے کی کوشش کریں جب وہ کوئی امید ہی نہیں دلاتے اگر آپ کو واقعی لگتا ہے کہ آپ میرا گھر بسا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے ترکی جانے دے وہاں میں اس کو ضرور دونوں گی اور پوچھوں گی کہ اگر وہ گھر بنانا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ مجھے طلاق دے دے اگر نہیں دیتا تو وہیں کورٹ چلی جاؤں گی اگر مجھے ایک آخری بار کوشش کر لینے دیں پلیز وہ خاموش ہو گئے شاید قائل ہو گئے تھے اببہ آپ مجھے پانچ ماہ کا وقت دیں اگر اس کے آخر میں بھی آپ کو لگے کہ مجھے کھولا لے لینی چاہیے تو میں آپ کے فیصلے میں آپ کے ساتھ ہوں گی وہ اٹھی اور پھر بینا کچھ کہے کمرے سے نکل گئی وہ خبتی لڑکی اسی کلاس کے باہر ہی مل گئی وہ پائلنٹ سنبھالتی باہر جا رہی تھی جب اس نے حیاء کو روک لیا سنیے میں سلمان مجھے اسے مجبوراً اسے مخاطب کر رہی تھی حیاء نے کوفت سے پڑھ کر دیکھا وہاں خدیجہ رانہ کھڑی تھی ڈی جے جسے ڈی جے صرف اس کے فرینڈز کہا کرتے تھے وہ اس کی فرینڈ نہ تھی اور نہ ہی بننا چاہتی تھی جی خدیجہ بادل نخواستہ اس نے ذرا مروت سے جواب دیا آپ نے ویزا کیلئے اپلائی کر دیا دراصل میڈم فرخندہ نے کہا ہے ہم دونوں کو جلد جلد ویزا کیلئے اپلائی کرنا چاہیے کیونکہ فروری کے پہلے ہفتے ہم نے سبان جی کو جوائن کرنا ہے اور آج تیرہ تاریخ ہے ہمارے پاس بس پندرہ دن ہے اور ترکی کا ویزا پندرہ دن میں کبھی نہیں لگا کرتا وہ تیز تیز بولے جا رہی تھی اس کی بات کچھ ایسی تھی کہ حیاء کو سنجیدہ ہونا پڑا ورنہ ابھی تک تو وہ اببہ کی کہی گئی باتیں سوچ رہی تھی تو تب ہمیں کیا کرنا چاہیے کل ترکیش ایمبیسی جا کر ویزے کے لئے اپلائی کرنا ہے ان کا عجیب سا رول ہے کہ ہر روز سب سے پہلے ان کا عجیب سا رول ہے کہ ہر روز سب سے پہلے آنے والے پندرہ امیدواروں کا ہی انٹرویو ہوتا ہے ایمبیسی صبح سات بجے ہی کھل جاتی ہے اور لوگوں کی لائن لگی ہوتی ہے ان پر ڈال دیں گے سن رہی ہیں نا آپ ہم جی اس نے غائب دماغی سے سر ہلایا پتہ نہیں وہ کیا بولے جا رہی تھی آپ مجھے اپنا نمبر لکھوا دیں تاکہ ہم کوارڈینیٹ کر سکیں اس نے بے دلی سے اپنا نمبر لکھوا دیا خدیجہ اسے اپنے فون میں نوٹ کرتی گئی ٹھیک ہے کل صبح ساڑھے چھے بجے تک آپ ڈیپلومیٹک انکلیو تک پہن جائیے گا میں وہی ہوں گی اس نے اچھا کہہ کر جان چھوڑانے والے انداز میں سر ہلایا اور پلیز دیر مت کیجئے گا یہ نہ ہو کہ آپ کی وجہ سے میرا ویزا بھی رہ جا امید سلمان انہاک چڑھا کر یہ جتا گئی کہ آخر وہ بھی خدیجہ رانہ ہے کیا کمپنی ملی ہے مجھے اف وہ پیر پٹخ کر آگے بڑھ گئی اببا کے باتوں نے اسے اتنا ڈسٹرپ کیا تھا کہ اس وقت ویزا وہ آخری چیز تھی جس کے بارے میں وہ سوچ سکتی تھی رات کی تاریخی کو دکانوں کی دیواروں سے جلگتی روشنی ہے روشن کی ہوئے تھی زرد روشنیوں کا عقص سامنے لمبی سیدھی سڑک پر بھی پڑھاتا جس کی ایک طرف پارکنگ کی گاریوں کی لمبی کتار تھی دوسری طرف ایک چھوٹا سا چبوترہ بنا ہوا تھا چبوترے پر دن کے وقت بک پیر کر سٹرول لگا کرتے تھے یہ جناس اوپر تھا سیاہ جاکٹ کے جیبوں میں ہار ڈالے شانوں پر پھر سلتے سیاہ لمبے بال لیے وہ سر جھکائے خود فرہ موشی کے عالم میں چل رہی تھی امہ اور اببہ کی کہی گئی باتیں دل و دماغ میں گونج رہی تھی یہ جہان سکندر کون تھا اس کا منکو کزن شوہر وہ شخص جس کے خواب اس نے ساری عمر دیکھے تھے کیا اببہ امہ نہیں جانتے تھے کہ خواب اگر اپنے ہاتھوں سے توڑے جائیں تو انگلیاں بھی زخمی ہو جاتی ہیں پھر کیسے وہ خود کو زخم دے اگر وہ جہان یا سبین پپو کے لیے کوئی انچاہا رشتہ تھی تو بھی ان کو صفائی کا ایک موقع دیے بغیر ہی کیسے خود کو ان سے الگ کر لے وہ سیٹی کی تیز آواز تھی جس نے اسے خیالوں کے حجوم سے نکالا اس نے چونگ کر سر اٹھایا وہ تین لڑکے تھے جینز اور جیکٹس میں ملبوس وہ مختلف سمتوں سے اس کی طرف آ رہے تھے یوں کہ ہر طرف وہیں تھے گھیرا نرغہ تنگ دائرہ جگہ قدر سنسان تھی خالی چبوترا تاریخی میں ڈوبا تھا جگ مگاتی روشن دکانیں ذرا دور تھی اس کا دل دھک سے رہ گیا وہ تیزی سے پلٹی مگر ادھر سے بھی ان کا کوئی چوتھا آ رہا تھا وہ مبہم آوازیں نکالتے معنی خیز اشارے کرتے اس گرد گرد گھیرا تنگ کر رہے تھے وہ قریب آتے دو لڑکوں کے درمیان سے تیزی سے سر جھکائے گزرنے لگی مگر دائیں والے لڑکے نے سبق رفتاری سے اس کی کلائی تھام کر اپنی طرف کھینچا تھا ابھی اس کے لبوں سے چیخ بھی نہیں نکلی تھی کہ آگے بڑھنے والا خود بخلا کر پیچھے ہٹا تھا ٹن کی زوردار آواز کے ساتھ کسی نے اس لڑکے کے سر پر کچھ مارا تھا مرن جوگے باجی کو تنگ کرتے ہو چھوڑوں گی نہیں میں تمہیں وہ اونچی لمبی ڈولی ہاتھ میں پکڑے پرائی پین کو گھما گھما کر مار رہی تھی ہیا حقہ بکہ سی دو قدم پیچھے ہوئی جس کو لگا تھا وہ سر پکڑے بلبلاتا ہوا بھاگا باقی دو بھی ساتھ ہی دوڑے ایک نے ذرا پرتی دکھا کر ڈولی کو لات مارنی چاہی ڈولی نے اسی پرائی پین کو گھما کر ایسی ذرب دی کے لڑکے کا گھٹنا چٹخ گیا اور وہ لنگڑاتا ہوا بھاگ گیا آئے بڑے سالے ڈولی سے پنگا لیتے ہیں وہ فاتحانہ ہاتھ جھاڑتے ہوئے اب ہیا کی طرف مڑا پہلی دفعہ جب اس نے ڈولی کو دیکھا تھا تو اسے کراہت آئی تھی دوسری دفعہ خوف اور اس دن ٹرافک جام میں دیکھ کر غصہ آیا تھا راج آج کچھ بھی نہیں وہ خاموشی سے تیزتے سانس لیتی اس کو دیکھ رہی تھی چھوڑو جی ان حرام خوروں کو باجی ان کا تو کام ہی یہی ہے میں بھی بڑی دیر سے تار رہی تھی ان کو مجھے کیا پتا تھا کہ اپنی باجی جی کو تنگ کر رہے ہیں آئے بڑے وہ پوری بات سنے بغیر ہی پڑ گئی سینے پر بازو لپیٹے سر جھکائے تیز تیز قدموں سے چبوترے کی جانی بڑھنے لگی ایک خواجہ سرا کے ساتھ رات کے اس پہر سڑک پہ کھڑے ہونا کتایم درست نہ تھا ارے باجی جی گلتے سنو وہ اس کے پیچھے لپکا حیات چلتے چلتے رکی اور پڑ کر سنجیدگی سے اسے دیکھا کیا ہے اس کا مومی چیرہ دکانوں کی زرد روشنیوں میں دمک رہا تھا ہائے ربا باجی تسی کتنے سونے ہو جی وہ دونوں ہاتھ رکھ ساروں پر رکھے خوشی سے چیکا اسے کراہیت آئی نہ خوف بس چپ چاپ اسے دیکھے گئی شکریہ ہی کہہ دو باج شکریہ اور کچھ اس کا انداز سپار تھا دوسری تن نراز لگ دے ہو جی ڈولی تم کیوں ہر جگہ میرے پیچھے آتے ہو ہاں تو ٹینچن تو نہیں دیتوانو ہمیشہ مدد ہی کیتی ہے تمہیں کس نے کہا ہے میری مدد کو کس نے تمہیں میرے پیچھے لگایا ہے بولو جواب دو ڈولی کا مو آدھا کھل گیا لیند لگی آنکھوں میں پہلے حیرت اور پھر آنسو تہرنے لگے کسی نے نہیں جی بڑی دیر بعد وہ دکھ سے بولا مجھے آپ اچھی لگتی ہو اس لیے آپ کا خیال رکھتی ہو آپ کو برا لگتا ہے تو نہیں ہی آؤں گی اسی لمحے ہیا کا فون بجا اس نے چونگ کر ہاتھ میں پکڑے موبائل کو دیکھا اس پر پرائیویٹ نمبر کالنگ لکھا آ رہا تھا وہ پیر پٹک کر چبوترے کی طرف آئی اور پاؤں لٹکا کر بیٹھ گئی پھون ابھی تک بجرا تھا اس نے پھون کان سے لگایا اور ڈولی کو دیکھا جو چھوٹے چھوٹے ایک قدم اٹھاتا اسے سکتا ہوا اس تک آ رہا تھا ہیلو ہیلو میس ہیا کیسی ہیں وہ میجر احمد تھا اس کی آواز کے پیچھے بہت شور تھا ڈولی آہستہ سے اس سے ذرا فاصلے پر چبوترے پہ بیٹھ گیا سر جھکا ہے وہ اتھیلی سے آنسو پونچ رہا تھا ان میں سے ایک ایک کا خون کر دوں گی اور اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے میں شادی شدہ ہوں اور جلدی اپنے شوہر کے پاس چلی جاؤں گی میرا پیچھا چھوڑ دیں سمجھے آپ مزید کچھ سنے بغیر اس نے پون رکھ دیا تو اسی گھر بار والی ہو بجی ڈولی نے چہرہ اس کی طرف اٹھایا ہاں تمہارے اس میجر نے بتایا نہیں تمہیں اسی نے میرے پیچھے لگایا ہے نا تمہیں اللہ پاک کی قسم لے لو باجی مجھے کسی میجر ویجر نے نہیں بھیجا میں خود آتا ہوں اللہ کی قسم جی وہ روتے ہوئے کہہ رہا تھا حیاء کے دل کو کچھ ہوا اسے لگا وہ سچ بول رہا ہے میں کسی کو جا کر آپ کی باتیں نہیں بتاتا مجھے بڑا پیار ہے جی آپ سے قسم سے وہ لب ہنچوں سے دیکھتی رہی کچھ تھا اس میں پرسرار خوف زدہ کرتا مگر ترہمو ترہم امیز ٹھیک ہے ٹھیک ہے مت رو میں جی بڑا پیار کرتی ہوں آپ سے اسی لیے آتی ہوں پر تسیتے الزام لا رہے ہو اسے سکتے وہ اپنا سر پیٹنے لگا تھا اچھا اچھا ناؤ سٹاپ اٹ وہ چپ چاپ بیٹھا اسے تکتا رہا جبکہ وہ خلاوں میں گھور رہی تھی تسی جا رہے ہو کہیں حیاء نے چونک کر اسے دیکھا تسی فون میں کہا نا اس نے وضاحت کی ہاں میں یورپ جا رہی ہوں وہ جہاں امریکہ ہے انگریزی فلموں والا وہ رونا بھول کر خوشی سے چیکا شاید وہ واقعی یہ کام خواجہ سے رہا تھا یا پھر کوئی بہت بڑا مکار اداکار ہاں وہیں اس نے تردید کی ادھر کون ہے جی میرا شہر رہتا ہے وہاں وہ اب سامنے روشن دکانوں کی کتار کو دیکھ رہی تھی کیسا ہے جی تھوڑا شہر میں نہیں جانتی ڈولی اگر میں جانتی ہوتی تو وہ ادھر نہ بیٹھی ہوتی اس کی پلکے بھیگیں تم دعا کرو ڈولی وہ مجھے مل جائے وہ آنکھوں کی نمی چھپاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی ڈولی نے سر اٹھا کر دیکھا وہ انگلی کی نوک سے آنکھوں کے کنارے ساف کرتی ہوئی سڑک کی طرف جا رہی تھی ڈولی کی آنکھوں میں بے پناہ اداسی اتر آئی تھی خدا کرے وہ تمہیں کبھی نہ ملے حیاء سلیمان خدا کرے تم اس سے مایوس ہو کر جلدی واپس آجاؤ اور خدا کرے تم ادھر جا ہی نہ سکو وہ تیز تیز قدم اٹھاتی آگے بڑھ رہی تھی جب اس نے ڈولی کو یہ کہتے سنا مگر نہیں وہ ڈولی کی آواز نہیں تھی وہ کسی مرد کی آواز تھی بھرپور خوبصورت اور اداس ایسی آواز جو اس نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی وہ میجر احمد کی آواز سے زیادہ خوبصورت تھی اور اس میں جہان سکندر کی اجنبی آواز جیسی بے رخی بھی نہ تھی اس کے قدم زنجیر ہو گئے تیزی سے اس نے گردن موڑی دور ہندیرے میں چبوترا خالی تھا وہاں دور دور تک کسی کا نام و نشان بھی نہیں تھا زنگی میں پہلی بار اس کے اندر ڈولی سے دوبارہ ملنے کی خواہش نے جنم لیا تھا اسے جاننا تھا کہ ڈولی کون ہے کیا ہے کیوں ہے اس رات وہ مشکل سے دو تین گھنٹے سو سکی تھی پھر فجر کی ازان سے بھی پہلے تیار ہو کر وہ ڈپلومیٹک انکلیو پہنچ گئی کہ خدیجہ کی بار بار کال آ رہی تھی شکر ہے آپ آ گئی خدیجہ اسے باہر مل گئی اس کی اینک کے پیچھے چھپی آنکھیں فکر من لگ رہی تھی ہیا سادہ شلوار اور سیاہ جاکٹ میں ملبوس تھی لمبے کھلے بال کانوں کے پیچھے اڑستے ہوئے وہ خدیجہ تک آئی اب کدھر جانا ہے اندر یہ شیٹل لے لیتی ہے یہ ٹرکش ایمیسی تک پہنچا دے گی تب ہی ایک عمر رسیدہ خاتون صاحب تیزی سے شیٹل کی طرح بڑھتے دکھائے دیئے میری چھٹیز کہہ رہی ہے کہ یہ انکل آنٹی بھی ٹرکش ایمیسی جا رہے ہیں ہیا جلدی کرئے ہمیں پہلے پندرہ میں سے ہونا چاہیے وہ ہیا کا ہاتھ پکڑ کر جلدی سے آگے بڑھے پھر خیال آنے پر پوچھ لیا اندر آئیڈی کارڈ سے انٹری ہوگی آپ آئیڈی کارڈ اور پاسپورٹ لائیں ہیں نا اور ہیا کا دماغ بھگ سے اڑ گیا وہ رات اتنی ڈیسٹرپ تھی کہ بھولی گیا کہ پاسپورٹ پاسپورٹ تو مجھے آج ملنا تھا وہ تو ابھی بنا ہی نہیں ہیا خدیجہ مو کھولے حقہ بقہ اسے دیکھ رہی تھی نہیں آئیم سوری میں اور خدیجہ آئیم ڈیلی سوری میرے پاس پاسپورٹ نہیں ہے اس کا سر گھومنے لگا وہ اتنی بڑی غلطی کیسے کر سکتی تھی آپ آپ کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے تو آپ خود کیوں آئے ہیں یہاں آپ کی وجہ سے میرا سکولرشپ بھی رہ جائے گا اتنا احساس ہے آپ کو وہ پھٹ پڑی تھی اور ہیا جو اتنی مغرور اور خود پسند لڑکی تھی جس کی شخصیت اسے لباس تک ہر شیپ پرفیکٹ ہوتی تھی اور جس کی مثالیں اس کی کلاس فہلو دیا کرتی تھی وہ ایک دم رو پڑی ہیم سوری خدیجہ میرے کچھ پرابلم تھی میری لائف میری لائف بہت ڈسٹرب ہو گئی ہے میں وہ جلدی سے بے اختیار امڑانے والے انتو صاف کرنے لگی اٹس اوکے خدیجہ ام سوری مگر آپ جائیے میں کل ٹرائے کر لوں گی خدیجہ کچھ لمحے خاموش کھڑی رہی پھر آہستہ سے بولی لائیے اپنا آئی ڈی کارڈ مجھے دیں جی اپنا آئی ڈی کارڈ مجھے دیں اور آپ واپس جا کر پاسپورٹ آفیس سے پاسپورٹ اٹھا لائیے امید ہے آئی ڈی کارڈ سے انٹری ہو جائے گی اور ہماری باری آنے تک آپ واپس پہن جائیں گی مگر مگر پاسپورٹ آفیس تو پنڈی میں ہے اور مجھے تو جاتے ہوئے بھی ایک گھنٹہ لگ جائے گا اور پاسپورٹ آفیس تو کھلتا بھی نو بجے ہے جبکہ امبیسی نو بجے کھل جائے گی اس نے فکرمندی سے کلائب پر بھاندی ہوئی گھڑی کو دیکھتے ہوئے کہا یہ نممکن ہے میں کبھی بھی اتنی جلدی واپس نہیں پہنچ پاؤں گی کہ پہلے پندرہ میں سے ہو سکوں حیاء میں نے زندگی میں ایک بات سیکھی ہے کہ انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک وہ خود نہ ہار مان لے آپ ابھی سے ہار مان لینا چاہتی ہے لائیے آئیڈی کارڈ دیں مجھے آنٹی انکل سے پہلے پہنچنا ہے وہ اس کے ہاتھ سے کارڈ چھپٹ کر شٹر کی طرف دوڑتی چلی گئی اس نے آنکھوں کے کنارے ساف کرتے ہوئے گھڑی کو دیکھا کیا اس کا ویزہ لگ جائے گا یا ڈھولی کی دعا پوری ہو جائے گی اور وہ کبھی ترکی نہیں جا سکے گی اسے کبھی جہان سکندر نہیں مل سکے گا مگر خدیجہ نے کہا تھا انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک کہ خود ہار نہ مان لے اور اس نے سوچا وہ اتنی آسانی سے ہار نہیں مانے گی بے دردی سے آنکھیں رگڑ کر وہ گاڑی کی طرف لپکی تھی بہت ریش ڈرائونگ کر کے وہ پنڈی آئی تھی تقریباً ایک گھنٹہ اس کو بند پاسپورٹ آفیس کے باہر بیٹھنا پڑا خدا خدا کر کے نو بجے آفیس کھولا تو وہ اندر بھاگی شاید اس کی حمد دکھانے کا سیلا تھا دس من بعد وہ اپنا پاسپورٹ لیے آفیس کی بہرونی سیڑھیاں اتر رہی تھی تب ہی کسی غیر شناسہ نمبر سے اسے کال آئی اس نے کسی خیال کے تحت پون اٹھا لیا ہیلو ہیلو ہے میں خدیجہ بول رہی ہوں میرا فون تو باہر بھائی کے پاس ہے کیونکہ ایمبیسی کے اندر فون کی پرمیشن نہیں ہے ایمبیسی کے گاڑ سے پون لے کر سو منتیں کر کے کال کر رہی ہوں وہ ایک ہی سانس میں تیز تیز بولے گئی آپ کدھر ہیں بس مجھے پاسپورٹ مل گریا ہے میں آ رہی ہوں میری انٹری ہوئی اس نے گاڑی میں بیٹھ کر چابی اگنیشن میں گھمائی شکر ہے میں نے تیز بھاگ کر ان انکل آنٹی کو کروز کر لیا میں چودہ نمبر پر تھی اور آپ کی بھی انٹری کرا دیئے آپ کا پندروا نمبر ہے اوہ شکر لیکن انہوں نے ان ان انکل آنٹی کو روک رکھا ہے اگر آپ نہ آئی تو ان کا انٹروی ہو جائے گا اور وہ آنٹی مسلسل تسبیح پڑھ رہی ہے ہے آپ جلدی آ جائیے میں آ رہی ہوں بس ابھی آفیس ٹائم ہے نا تو ٹرافک بہت اہوی ہے بس جلدی سے آ جائیے یہ بار بار پوچھ رہے ہیں کہ میری دوسری ساتھی کدھر ہیں بس تھوڑی دیر اور اس نے ایکسی لیٹر پر دباؤ بڑھا دیا ٹرائک ہس پہ معمول ٹرافک فسا ہوا تھا بے پناہ رش ہارن کشور بند سگنل فسی ہوئی گاریاں وہ بار بار فکر مندی سے کلائپر بندی گھڑی دیکھتی اور پھر سوسط روے سے چلتے ٹرافک کو پاہ مشکل مری روڈ سے نکل پائی تو سکون کا سانس لیا معمول کی چیکنگ کے بعد وہ گیارہ بجے تک اس اوپن ایریا لاؤنج میں پہنچ پائی جہاں خدیجہ تھی ترک رہ گزر مقصود ترک بلیو آئی اور ترکی کے نقشوں سے وہ لاؤنج سجایا گیا تھا خدیجہ ایک سوفے پر منتظر پریشان سی بیٹھی تو اسے دیکھتے ہی اٹھ کری ہوئی شکر ہے آپ آگئی ہیا انہوں نے سب کے انٹرویو روک رکھے ہیں پہلے ہمارا ہوگا اچھا مگر کیوں لیکن کیوں کا جواب سننے کا وقت نہیں تھا اور پھر ان کو انٹرویو کے لیے کال کر لیا گیا وہ خوش شکل تھا ترک ڈیپلومیٹ ان کے انتظار میں بیٹھا تھا وہ خدیجہ کے آگے چلتی ہوئی سامنے ہوئی اور اپنی فائل شیشے کی کھڑکی کے سوراخ سے اندر کر دی اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اگر اس کا ویزہ مسترید ہو گیا تو اس آفیسر نے ان کی فائلیں اٹھائی ان سے فارم نکالے اور فائلیں واپس بند کر کے رکھتی اگر اس نے ویزہ دینا ہوتا تو ان سے انٹرویو کرتا کچھ تو کوئی سوال تو پوچھتا مگر وہ بس سرسری سا فارم دیکھ رہا تھا تو کیا وہ واقعی اس کا ویزہ مسترید کرنے لگا تھا فارم پہ ایک نگاہ دھڑا کر اس نے سر اٹھایا اور سنجیدگی سے ان دونوں کو دیکھا جو بینہ پلک جبکے سانس روکے اس کو دیکھ رہی تھی آپ کدھر تھی میں اتنے دنوں سے آپ کا ویٹ کر رہا تھا اس نے ساتھ ہی میز پر رکھا ایک کاغذ اٹھایا مجھے سوال جی یونیورسٹی نے یہ لسٹ بھیجوائی تھی اس میں آپ کے نام ہے تاکہ میں آپ کا ویزہ لگا دوں خیر ویزہ کل تک سٹیمپ ہو جائے گا آپ میں سے کوئی ایک کل آ کر دونوں پاسپورٹ پک کر لے شام چار بجے تک رائٹ رائٹ فرت جذبات سے ان کی آواز نہیں نکل رہی تھی دل یوں دھڑک رہا تھا جیسے ابھی سینہ توڑ کر باہر نکل آئے گا وہ جیسے ہی اس کے آفیس سے نکلی ایک ساتھ ہی رک گئی اور ایک دوسرے کو دیکھا I'm sorry I'm sorry خدیجہ بہت ایک وقت دونوں کے لبوں سے نکلا تھا اور پھر وہ دونوں ہستے ہوئے ایک دوسرے کے گلے لگ گئے بل آخر اسے یقین آ گیا تھا کہ ہاں وہ واقعی ترکی جا رہی ہیں وہ بھی پورے پانچ ماہ کے لیے وہ ترکی جہاں وہ رہتا ہے وہ جو ہمیشہ سے اس کے دل کے ساتھ رہا تھا Welcome me Oh Subhanji Welcome me Oh Subhanji مجھے بھی خوش آمدید کہو اے Subhanji بھائی تو چلے گئے تھے مجھے ڈراؤپ کر کے میں آپ کے سیل سے ان کو کال کر لوں کہ وہ مجھے پک کر لیں ڈپلومیٹک انکلیو سے نکلتے ہوئے خدیجہ نے پریشانی ظاہر کی تو اس نے مسکراتے ہوئے سیجٹ کا نو پرابلم میں آپ کو ڈراؤپ کر دوں گی خدیجہ آپ مجھے ڈی جے اور تم کہہ سکتی ہو شور اس نے پارکنگ میں کھڑی گاری کا لاگ کھولا مجھے زناس اوپر تک جانا تھا یوں نہ کریں کہ کچھ شاپنگ کر لیں آپ نے تو کچھ لینا ہوگا خدیجہ اس کی تاقید کے باوجود بھی وہ تکلف ختم نہ کر سکی سویٹرز لینے ہیں وہاں بہت سردی ہوگی پھر وہیں چلتے ہیں سائنیو شور کے بل مقابل چبوترا خالی تھا مگر دن کے وقت وہ اتنا ویران نہیں لگ رہا تھا جتنا پچھلی رات لگا تھا اور وہ آواز وہ سر جٹک کر آگے بڑھ گئے اوہ نیڈل امبریشنز پہ سیل لگی ہے آئیے کچھ دیکھ لیتے ہیں وہ کافی دنوں سے سوچ رہی تھی کہ یہاں سے کوئی اچھا شرٹ پیس لے آئے اور آج تو سیل بھی لگی تھی وہ اور خدیجہ آگے پیچھے شیزے کا دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوئی شاپ کے اندر وہی مقصوص محول تھا ہیٹر کی گرمی اور باہر کی خنکی کا ملا جولا تاثر زر سپورٹ لائٹ سے چمکتی چھت اور ہر طرف شو کیسز پر پھیلے کڑھائی والے کپڑے وہ محفزی سٹینڈ پر لگے نمونے دیکھتی آہستہ آہستہ قدم بڑھا رہی تھی سامنے ورک ٹیبل تھی جس کے پیچھے کھڑا مستعید سیلز مین اسے دیکھ کر فوراں متوجہ ہوا تھا جی میم یہ پینک والا دکھائی ہے جس پر وائٹ ایمبرائیڈری ہے اس نے انگلی سے پیچھے رول کیے ہوئے تان کی طرف اشارہ کیا سیلز مینے گردن پھیر کر دیکھا میم یہ مینے سامنے رکھا ہے یہ سامنے ہی پڑھا ہے وہ اسے چند پھوٹ بائیں جانب اشارہ کر رہا تھا جہاں ایک فیملی کھڑی اسی کپڑے کا معاینہ کر رہی تھی اوہ تھانکس وہ چند قدم چل کر بائیں جانب آئی چہاں میز پر وہ خوبصورت کھڑھائی والا شرٹ کا فرنٹ پیس پھیلا ہوا تھا ہیا کے بلکل بائیں جانب ایک نوجوان سر جھکائے کپڑے کو ہاتھ سے مسل کر چیک کر رہا تھا اس کے ساتھ ایک نفیس ماں عمر سی خاتون اور ایک کم عمر انچی پونی ٹیل والی لڑکی کھڑی تھی ممی یہ پینک والا لے لیتے ہیں سانیہ بھابی کا کمپلیکشن فیر ہے ان پر سوٹ کرے گا کیوں بھائی وہ اب نوجوان کی رائے مانگ رہی تھی ہیا نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی طرف متوجہ ہوئی اسے بس یہی جلدی تھی کہ کب وہ نوجوان اس کپڑے کو چھوڑے اور وہ اسے دیکھ پائے اس وقت بھی گلابی شرٹ کا کپڑا اس شخص کے ہاتھ میں تھا اس نے اسے ہاتھ میں یوں پکڑا ہوا تھا کہ اس کی ہتھیلی والی طرف اوپر تھی ہیا اس کے ہاتھ میں پکڑے کپڑے کو دیکھ رہی تھی دفتر اس کی نگاہیں کپڑے سے اور شخص کی کلائی پر پسلتی گئی وہ بری طرح چونکی اس کی کلائی پر کانٹے کا سرخ گلابی نشان تھا جیسے جلا ہو یا کوئی برت مار وہ اس کے ساتھ ہی کھڑا تھا گلابی کپڑے کو ہاتھ میں مسل کر چیک کرتا ہوا وہ مکمل طور پر اپنی فیملی کی طرف متوجہ تھا وہ یہاں سے اس کا نیم رخی دیکھ سکتی تھی وہ دراز کتھ تھا رنگ ساپ اور آنکھوں پر فریملیس گلاسی سٹین چہرے پر متانت اور سنجید کی تھی جینز اور جاکٹ میں ملبوس وہ اچھا خاصا سمارٹ نوجوان تھا ہیا نے دوبارہ اس کے ہاتھ کو دیکھا جس میں اس نے کپڑا پکڑ رکھا تھا اسی پل اس کی بہن نے وہ کپڑا نرمی سے اپنی جانب کی انچا گلابی ریشم اس کی ہتھیلی سے فسل گیا اب اس کی انگلیاں سامنے تھی جن کے اپری پورو کی قدرتی لکیر پر بھوری سی لکیر پڑی تھی اسے بے اختیار ششے میں آئی وہ انگلیاں یاد آئی بہت احتیاط سے اس نے ادھر ادھر دیکھا خدیجہ قدر فاصلے پر کھڑی ڈیمی کا لباس دیکھ رہی تھی آس پاس کوئی اس کے جاننے والا نہیں تھا یقیناً وہ یہاں تماشا کر سکتی تھی پنکی اس نے دانس تھی قریب کھڑے نوجوان کی طرف چہرہ کر کے بلند آواز سے پکارا وہ اپنی بہن کے سم دیکھ رہا تھا اس نے شاید سنا نہیں البتہ اس کی بہن حیاء کو اپنی طرف دیکھتا پا کر کچھ بولتے بولتے رک گئی پنکی اس نے ذرا زور سے پکارا کم عمر لڑکی نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا اس کی والدہ بھی بیٹی کے نگاہ کے تاکم میں اس کی طرف دیکھنے لگی تھی ان دونوں کے یوں رک کر حیاء کو دیکھنے کی وجہ سے اس نوجوان نے بھی گردن موڑی حیاء نے دیکھا اس کا چہرہ جلسہ ہوا تھا جلسنے کا نشان بہت گہران آتا بس اتنا کہ آدھا چہرہ صاف گندمی رنگ لگتا تو دوسرا حصہ گہرا ساولہ پنکی ڈولی کہاں ہے وہ سینے پر بازل اپیٹے تیکھی انداز میں بولی اور چونکہ وہ اس نوجوان کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی تھی اس لیے تو وہ ذرا الجھا گیا سوری میں نے پوچھا ہے ڈولی کہاں ہے کون میں سمجھا نہیں وہ دھیمے مگر الجھے والاجے میں بولا اگر آپ کے دماغ پر چوٹ آنے کی وجہ سے آپ کے یاداشت کھو گئی ہے تو بے فکر رہی ہے میں آپ کو یاد کرا دیتی ہوں ڈولی آپ کا وہ خواجہ سیرا دوست ہے جس کے ساتھ مل کر آپ روز خواجہ سیرا بنے سڑک پر بھیک مانگ رہے تھے پنکی نام بتایا تھا نا آپ نے اپنا نہیں اس کی پیشانی شکر نلود ہو گئی آنکھوں میں غصہ در آیا تاہم وہ ذرا برداشت کر کے بولا میڈم آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے میں آپ کو جانتا تک نہیں ہوں مگر میں آپ کو بہت اچھے سے جانتی ہوں یہ آپ کی انگلیوں پہ نشان میری گاڑی کے شیشے میں فسنے کے باعث ہی آئے تھے مجھے یاد ہے مسٹر آپ کون ہیں اور پرابلم کیا ہے آپ کو وہ لڑکی مزید برداشت نہیں کر سکی تھی میں وہ ہوں جس نے آپ کے ان بھائی صاحب کو خواجہ سیرا بنے دیکھا تھا اس نوجوان نے غصے سے گھرکا میں شرافت سے آپ کی بکواس سن رہا ہوں اور آپ بے لگام ہوتی جا رہی ہیں اس سے آگے آپ نے کوئی فضول گوئی کی تو اچھا نہیں ہوگا اتنی ہی شرافت ہے آپ میں تو خواجہ سیرا کیوں بنے ہوئے تھے کسی نے اس کے اکم میں کہا تو وہ چونکی خدیجہ بہت احتمال سے کہتی اس کے برابر آنکھڑی ہوئی تھی ہیا کوئی دم ہی جیسے ڈھار سی ملی آپ کا دماغ خراب ہے اپنی بہن کو سمجھائیے میرے بھائی سے تارف کا اچھا بہانہ ڈونڈا ہے انہوں نے لڑکی بھڑک کر بولی شاپ میں بہت سے لوگ سب کچھ چھوڑ کر ان کو دیکھ رہے تھے تارف مائی فوٹ جوابن ختیجہ بھی انچی آواز میں بولی آپ کے بھائی کو میں نے خود خواجہ سیرا بنا دیکھا تھا میں ابھی دس اور لوگ لا سکتی ہوں جو اس بات کی گواہی دیں گے عجیب خاتون ہیں آپ خواہ مختم کیے جا رہی ہیں یہ تارف کے بہانے کسی اور کے سامنے جا کر بتائیے سر میڈم شاپ مینجر تیزی سے ان کی طرف آیا تھا پلیز آپ ادھر تماشا نہ کریے دوسرے کسٹومرز ڈسٹرپ ہو میجر صاحب اب اس نے اس نوجوان کا چہرہ دیکھا تو شنہ سائی بھری حیرت سے بولا بہت معذرت سر آپ محترمہ مہیا کی طرح مڑا آپ پلیز شوڑ نہ کریے اگر آپ خریداری نہیں کرنی تو آپ جا سکتی ہیں آپ ہوتے کونے مجھے شاپ سے نکالنے والے احمد بھائی چلیں ہم ہی چلتے ہیں ان کا تو دماغ خراب ہے لڑکی نے خفگی سے اسے دیکھتے ہوئے کپڑا پھینکا اور پلٹی انہوں جوان ایک تنفر بھری نگاہ اس پر ڈال گیا ڈال کر اپنی ماں کا شانہ تھامے دروازے کی طرح بڑھ گیا ہیہ نے چونک کر اسے دیکھا احمد بھائی میجر صاحب تو کیا وہ توبہ ہے ان آج کل کی لڑکیوں کی والدہ صاحبہ مجھلسل ناپسندیدگی سے بڑھ بڑھاتی نکل گئی وہ لب بھی انچے کھڑی انہیں جاتے دیکھے گئے اس سے اس شخص کی میجر احمد ہونے میں کوئی شبہ نہیں رہ گیا تھا ہیہا اس سے پہلے کہ یہ مینجر ہمیں دھکے دے کر نکالے ہم بھی کھسک جائیں ڈیجے نے اس کے قریب سرگوشی کی تو وہ چونکی پھر سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی باہر خولی فضام میں آ کر اس نے اب بے اختیار کہا تھا تینکیو ڈیجے اور یہ پہلی بار تھا جب اس نے خدیجہ کو اس کے معروف نام سے پکارا تھا ڈیجے بے ساکتا ہستی مجھے پتا تھا آپ جھوٹ نہیں بولتی آپ نے واقعی وہیں دیکھا ہوگا جو کہہ رہی تھی مگر ڈیجے میں نے اسے واقعی خواجہ سراب بنے دیکھا تھا ہیا آپ نے اسے بس خواجہ سراب بنے دیکھا تھا نا تو ہو سکتا ہے وہ صرف ایڈوینچر کے لیے ایسا بنا ہو باتا نہیں اس نے بیزاری سے شانے اچھ گیا چلو چلتے ہیں وہ آگے بڑھ گئی اس کا دل ہر شہ سے چاٹ ہو گیا تھا اٹھائیس جنوری کو اسے اتحاد ائر لائنز کا ٹکٹ ای میل کر دیا گیا جس کا اس کو پرنٹ آؤٹ نکل مانا تھا پھر اسی ٹکٹ پر اسے پانچ فروری کی صبح اسطمبول کے لیے روانہ ہونا تھا شام میں وہ ایرم سے اس کا ای وی او مانگنے تایا فرکان کے گھر آئی تھی اس کا نیٹ کام نہیں چل رہا تھا اور ابا ابھی آفیس سے نہیں آئے تھے ورنہ ان کا استعمال کر لیتی خدیجہ کا پیغام آیا تھا کہ سبان جی یونیورسٹی نے ہاسٹل کا الیکٹرک پوم پر کرنے کے لیے بھیجائے سو وہ میل چیک کر لے تایا فرکان لون میں بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے اسے آتا دیکھ کر مسکر آئے آگئی تایا کی یاد انہوں نے صفحہ پڑھتے ہوئے نرمی سے پوچھا جی وہ بظاہر مسکراتے ہوئے ان کے پاس چلی آئی برنہ اس روز کی سائمہ تائی کی بات سے نشتر کی طرح چپتی تھی فلائٹ کب ہے وہ اخبار پر نگاہیں مرکوز کیے پوچھ رہی تھی پانچ فروری کو اپنا خیار رکھنا ایسے بیٹیوں کو تنہا اتنا دور بھیجنا نہیں چاہیے سلیمان کو حوصلہ ہے بھئی خیر تم ترکی میں اپنے لباس اور اقدار کا خیار رکھنا سر سے ڈبٹا نہ اتارنا جیسے ایرم نہیں اتارتی آخری فکرہ کہتے ہوئے ان کے لہجے میں فخر در آیا تھا ہیا کے حلق تک کرواہت گل گئی جی بہتر میں ذرا ایرم سے مل لوں وہ جان چھڑا کر اندر آ گئی کاش کہ وہ تایا فرکان کو بتا سکتی کہ مغربی لباس جو وہ یہاں ان کی وجہ سے نہیں پہنتی وہاں ضرور پہنے گی اس نے بہت سے ٹاپس اور جینز خرید کر اپنے سمان میں رکھ لئے تھے اور رہی سر ڈھکنے کی بعد تو وہ خیر سے سبان جی میں سختی سے حرام تھا شکر ایرم کمرے میں نہیں تھی باتھروم کا دروازہ بند تھا اور اندر سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی وہ بے دلی سے اس کے بیٹ پر بیٹ گئے ایرم شاور لینے میں بہت دیر لگاتی تھی سو مجبوراً اسے انتظار کرنا تھا دفتن سیل فون کی گھنٹی بجی ہیا چونکی ایرم کا سیل فون اس کے ساتھی تقیے پر رکھا تھا اس نے گردن جھکا کر دیکھا سیل فون کی روشن سکرین پر ایک نیا پیغام جگ مگا رہا تھا ساتھی بھیجنے والے کا نام لکھا رہا تھا ہیا سلمان وہ بے یقینی سے پون کی سکرین کو دیکھے گئے کیا کسی نے ایرم کو اس کے نمبر سے پیغام بھیجا تھا یا ایرم نے کسی کا نمبر اس کے نام کے ساتھ محفوظ کر رکھا تھا ہیا نے محتاط نگاہوں سے باتروم کے بندروازے کو دیکھا اور فون پہ ایک دو بٹن دبائے پیغام لمحے بھر بات کھل گیا میں کال کر لوں صبح سے بات نہیں ہوئی اب مزید انتظار نہیں کر سکتا یہ دل اتنا مضبوط نہیں ہے جان رپلائے اس نے جلدی سے پیغام مٹایا اور سیل فون واپس واپس تکیے پر الٹا کر کے رکھ دیا ایک لمحے میں اسے سب سمجھ میں آ گیا ایرم تایا ابو کی سکاف والی سر ڈھکنے والی بیٹی ایک عدد بوائی فرنڈ کی مالک تھے جسے لوگوں سے چھپانے کے لیے اس نے ہیا سلمان کا نام دے رکھا تھا تب ہی وہ اس رشتے پر خوش نہیں تھی ہیا کو یاد آیا وہ مزید بیٹھے بھی نہ وہاں سے نکل آئی ایوی اگر اس نے تایا فرکان سے مانگ لیا مگر جاتے جاتے ایک تنزو استضاء بھری مسکراہت کے ساتھ ان کو دیکھا تھا کاش وہ ارم کے حجاب کا پول کھول سکتی تو تایا کی شکل دیکھنے والی ہوتی حجاب اوڑنا یا نکاب کرنا کردار کی پختگی کی علامت نہیں ہوتی اس نے بے اختیار سوچا اور تب وہ ایسا ہی سوچتی تھی سبانجی یونیورسٹی نے اسے اس کے ہوسٹل کے متعلق ترجیحات جاننے کے لیے سوال نامہ بھینجا تھا لیپ ٹاپ گود میں رکھے وہ بیٹ پر نیم دراز دلچسپی سے سوالات پڑھتی صرف اپنا موڈ بہتر کرنے کے لیے مذہب کا خیز جواب بھیجنے لگی کیا آپ اپنی کسی ہم وطن ایکسچینج سٹوڈنٹ کے ساتھ کمرہ شیئر کرنا چاہیں گی بلکل بھی نہیں اس کی انگلیاں تیزی سے لیپ ٹاپ کی کنجیوں پر حرکت کر رہی تھی کیا آپ سموکنگ کرتی ہیں بلکل کرتی ہوں ڈرنگ کرتی ہیں وہ بھی کرتی ہوں آپ کس قسم کی طبیعت کی مالک ہیں سخت جھگڑالو اور خون خوار وہ مسکر آہر دبائے جواب لکھ رہی تھی جب صفحہ ختم ہوا تو اس نے نیکسٹ کو دبایا وہ سوچ رہی تھی کہ اگلے صفحہ کے جواب بعد پر کر پر کر کے اس فارم کو منسوخ کر دے گی اس فارم کو جمع کرانے کا اس کا قتل کوئی ارادہ نہیں تھا مگر جب نیکسٹ دبانے پر اگلے صفحہ کی بجائے پارم فل کرنے پل کرنے کا شکریہ ہم آپ کو روم الارڈ کرتے وقت آپ کی دی گئی ترجیحات کا خیار رکھیں گے لکھا آیا تو اس کی مسکراہت غائب ہو گئی لانتو تم سب پر وہ جنجلا کر اٹھی اور لیپ ٹاپ ایک طرف رکھا پارم سو بانجی کو جا چکا تھا اور اس کا پہلا ہی تاثر کتنا برا پڑا ہوگا وہ جانتی تھی اس کی پیکنگ ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی اس نے ایک نگاہ کھولے سوٹ کیسز اور بکھری اشیاء پر ڈالی پھر کچھ سوچ کر باہر آئی لانچ خالی تھا ہیہ نے ٹیلی فون سٹینڈ پر رکھی ڈائری اٹھائی اور صفے پلٹنے لگی ایس کے صفے پر چار سطور میں سبین پوپو کے گھر کا پتہ اور ایک فون نمبر لکھا تھا اس نے وہ صفہ پھاڑا اور تہہ کر کے مٹھی میں دبا لیا ایک دفعہ جہاں سے کندر اسے مل جائے پھر وہ ان بیٹے ماہو سال کا حساب ضرور لے گی وہ واپس بیٹ پر آ کر بیٹ گئی اور سامنے لپ راپ پہ کھولے پڑے میل باکس کو دیکھا وہاں ایک نئی ای میل کا نشان جگمگ آ رہا تھا نیشنل رسپونس سینٹر فار سائبر کرائم اس نے قدرے الجھ کر اس میل کو دیکھا اور کھولا بھلا آپ سائبر کرائم والے اسے کیوں رابطہ کر رہے تھے صفہ کھل گیا اور وہ جیسے جیسے پڑتی گئی اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی گئی یہ ای میل سائبر کرائم سیل سے ہیا کی اس میل کے جواب میں آئی تھی جو چند روز قبل اس نے بطور شکایت بھیجی تھی اور جس میں اس نے ویڈیو کا ذکر کیا تھا اب اس کے جواب میں ہیلپ ڈیسک آفیسر نے اس کو ایک بقاعدہ کمپلینٹ فارم بھیجا تھا جس کو بھرنے کے ساتھ اسے اپنا فون نمبر گھر کا پتہ شناختی کار وغیرہ لکھ کر بھیجنے تھے یہ فارم ایف آئی آر کے مترادف تھا سو تمام تفصیلات ضروری تھی کوئی حقیق اس فارم کو دیکھے گئی اگر سائبر کرائم سیل نے اسے اب جواب دیا تھا تو وہ پرائیوٹ نمبر سے آنے والی کال وہ میجر احمد کا آفیس وہ سب کیا تھا کیا اسے بے وکوف بنایا گیا تھا کیا واقعی وہ اصلی میجر تھا یا مگر پھر اس کے پاس اس ویڈیو کو مکمل طور پر انٹرنیٹ سے ہٹوانے کی طاقت اور اثر و رسوخ کیسے آیا وہ الجتے ذن کے ساتھ جلدی جلدی جواب ٹائپ کرنے لگی اسے سائبر کرائم سیل کو مقتصر الفاظ میں یہ یقین دہانی کروانی تھی کہ وہ ویڈیو اب ہٹ چکی ہے اور وہ اپنی شکایت واپس لے رہی ہے اسے اب فوری طور پر ان خفیہ والوں سے خفیہ جنسی والوں سے پیچھا چھوڑانا تھا میل لکھ کر اس نے سینڈ کو دبایا اور پر سوچ نگاہوں سے سکرین کو دیکھے گئی میجور احمد کا تعلق سائبر کرائم سیل سے نہیں تھا اس بات کا اس کو یقین ہو چلا تھا ائرپورٹ پر ڈی جے بری طرح رو رہی تھی اس کے والدین اس کے ساتھ کھڑے اسے تسلی دے رہے تھے ہیا کچھ دیر تو اسے چھپ کروانے کی کوشش کرتی رہی پھر ایو بیزار سی ہو کر قدر فاصلے پر جا کھڑی ہوئی اور جیکٹ کے جیبوں میں ہار ڈالے بڑے سکون سے ڈی جے کو روتے دیکھتی رہیں آج اس نے شلوار کمیز بے سیاہ جیکٹ پہن رکھی تھی اور دباٹا مفلر کی طرح گردن سے لپٹا تھا بس آج آخری روز تھا پھر ترکی میں اپنی مرضی کا لباس پہنے گی اور اپنی مرضی سے اکیلی ہر جگہ گھومے گی بینا روک ٹوک بینا تایا فرکانیا اببا کی ڈانٹ کے خوف کے اس وقت رات کے سہارے گیارہ بجے تھے اور ان کی فلائٹ اگلی صبح چار بجے کی تھی کتنا روتی ہے یہ تم خیار رکھنا اس کا سلیمان صاحب کو ڈی جے کے مسلسل رونے پہ کوفت ہونے لگی تھی جب تک وہ واپس ہوئے ڈی جے روے جا رہی تھی اس کے آنسو تب تمہیں جب اتحاد ائرلائنز کی وہ پاکستانی نساد آفیسر ان کے پاس آئی اور بہت شایستگی سے ان کا مخاطب کیا میرم آپ لوگ پلیز اپنے ڈاکومنٹس اور لیپ ٹوپس سوٹ کیس سے نکال کر ہینڈ کیری میں رکھ لیں تاکہ اگر آپ کا سمان گم بھی ہو جائے تو کم از کم ڈاکومنٹس محفوظ رہیں اہویں ہی سمان گم ہو جائے اتھیلی کی پوشت سے آنسو صاف کر کے ڈی جے غصے سے بولی وہ سارا رونا بھول گئی تھی ہم نے ہینڈ کیری میں اتنا بوجھ نہیں اٹھانا میم یہ ہی بہتر ہے کیونکہ بعض اوقات سمان گم بھی ہو جائے کرتا ہے کہیں یہ نہ ہو کہ آپ کے بعد ازہ آپ کو کسی مسئلے سے دو چار ہو وہ ترک ائرلائن میں کم کام کرنے والی ایک پاکستانی لڑکی تھی اور اس کی پہلی دفعہ بین الاقوامی فلائٹ لینے کے پیش نظر کہہ رہی تھی اور ہیا مان بھی جاتی مگر ڈی جے اڑ گئی ہرگز نہیں ہم نے اتنا بھاری ہینڈ کیری نہیں اٹھانا پلین میں آپ کو نہیں اٹھانا پڑے گا آفیسر کی شائست کی برہمی میں بدلنے لگی پلین میں جانے تک تو اٹھانا ہی پڑے گا پھر تو ترکی میں آپ پر اللہ ہی رحم کرے وہ پیر پر ٹرختی چلے گئی تو ڈی جے نے اپنی مترم آنگ کے اور فاتحانا مسکراہت کے ساتھ ہیا کو دیکھا اور انگلی سیانک پیچھے کی انسان کو کوئی چیز نہیں ارہا سکتی جب تک وہ خود نہ ہار مان لی ہی اب ایک تیار ہستی اسے ڈی جے اچھی لگی تھی فلائٹ میں ان دونوں کو نشیستے ایک ہی کتار میں ملی درمیانی راستے کے دائیں طرف جڑی تین نشیستوں میں سے کھڑکی کے ساتھ والی ہیا کو ملی اور راستے والی نشیست ڈی جے کو درمیانی نشیست خالی تھی کیا ہی مزہ آ جائے ہیا اگر اس سیٹ پہ کوئی ہینسوم اور چارمنگ سا لڑکا آ کر ڈی جے کے الفاظ ادھورے ہی رہ گئے ایک پہاری بھرکم سے پاکستانی صاحب جو اپنے ٹو پیس میں بے حد فسے فسے لگ رہے تھے منان سے چلتے ہوئے آئے اور دب سے ان دونوں کے درمیان بیٹھ گئے ہیا غیر آرام دے محسوس کر کے مزید کھرکی کی طرف کھسک گئی اور خدیجہ مخالف سن مجھے اسمان شبیر کہتے ہیں شیخ اسمان شبیر اپنی بھاری آواز میں وہ خوشدیلی سے گویا ہوئے نائس ہیا بظائر اپنے چھوٹے سے گولڈن کلچ کو کھول کر کچھ تلاش کرنے لگی یہ وہی کلچ تھا جو دعور بھائی کی مہندی پر اس نے گولڈن لینگے کے ساتھ لیا تھا گوڈ ڈی جے نے میکزین اٹھا کر چہرے کے سامنے پھیلا لیا میں ترکی سے آیا ہوں دراصل وہی رہائش پذیر ہوں میری بیوی اور بیٹا بھی وہی رہتے ہیں ہیا مزید اپنے پرس پہ جھگ گئی اور ڈی جے نے میکزین چہرے کے اتنا قریب کر لیا کہ اس کی ناک صفات کو چھونے لگی مگر وہ میرا بیٹا نہیں ہے جانتی ہو وہ کس کا بیٹا ہے مزید نظر انداز کرنا بیکار تھا ہیا نے رخ اسمان شبیر کی طرف مول لیا اور ڈی جے نے بیزاری سے میکزین نیچے کر لیا آپ بتائیے کس کا ہے وہ بیٹا اسمان شبیر کو شاید برسوں سے کسی سامے کی تلاش تھی وہ اپنی داستان حیات فورا نہیں شروع کر بیٹھے ڈی جے مسلسل جمائیاں روک رہی تھی اور ہیا محسوس کر رہی تھی وہ کل صبح کی جاگی ہوئی تھی اور اب اس صبح کے سارے چار بج رہے تھے اوپر سے جہاز کا سفر اس نے ڈی جے کے سامنے ظاہر نہیں کیا تھا کہ وہ پہلی بار جہاز میں بیٹھ رہی ہے آخر ڈی جے کیا سوچتی کہ کیسی لڑکی ہے کبھی ہوائی سفر ہی نہیں کیا اب کیا بتاتی کہ کبھی کوئی ایسی صورت ہی نہیں بن سکی اس سب پر مستضاد ان صاحب کی علمناک داستان جو مقتصرن کچھ ایسے تھی کہ وہ اور ان کی بیگم عرصہ تیس سال سے ترکی میں رہائش پذیر تھے جو کہ اولاد نہیں تھی اس لیے انہوں نے عثمان صاحب کے ایک کزن کا بیٹا گود لیا تھا وہ بیٹا بیجا لارڈ پیار سے خاص بگڑ چکا تھا سوئی صورتحال کو سوارنے کے لیے انہی کے کھو میں رہائش پذیر اپنی بھانجی سے اس کا رشتہ کر دیا تھا جس پہ آٹھویں فیل بھانجی سائبہ بہت خوش اور بیٹا بہت ناراض تھا اور اس سے پیشتر کہ وہ اپنی پاکستانی پاکستان آمد کی وجہ بیان کرتے مینیو کارز آ گئے وہ دونوں پھر سے تازہ دم ہو گئی مینیو پہ کچھ نام جانے پہچانے اور کچھ اردو سے ملتے جھولتے تھے جیرہ علوت سبز کٹلیرز پنیر جل فریزی سادہ پراتھا تیکھی بریانی بغیرہ ہیانا ڈی جے کی طرف سوالیاں نگاہوں سے دیکھا درمیان میں موجود بہاری بھرکم دیوار کے باعث وہ آگے ہو کر بیٹھی تھی کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا کہ کیا منگوائیں ٹرکش پور بہت زبردست ہوتا ہے اور ترک لوگ کھانے کے بہت شوقین ہوتے ہیں میں بتاتا ہوں کہ کیا منگوائوں دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر متزبزب سی ہیانے ہتھیار ڈال دیئے بہت بہتر بتائیے وہ گہری سانس لے کر پیچھے ہو کر بیٹھ گئی پہلے تو سیادیات سماک منگواتے ہیں یہ روایتی ترک چاول ہیں سفید مچھلی فرائیڈ پیاز اور کاج کے ساتھ مشروب اینڈ چیز اوملیٹ جیرہ آلو وہ بہت احتمال سے آرڈر لکھواتے گئے مگر جب کھانا آیا تو ہیا کا دل خراب ہونے لگا کھانے کی خوشبو سونگ کر ہی جی متلانے لگا تھا عثمان شبیر بڑے بڑے لکمیں لیتے مزے سے کھا رہتے ڈی جے با مشکل ایک چمچہ لے کر ہی دوری ہو گئے ہیا بھی بدمزہ ہو گئی تھی اتنا پھیکا سالن اس نے آج تک نہیں کھایا تھا وہاں مشکل چک کر انہوں نے برطن پرے کر دیا عثمان شبیر ابھی تک پوری دل جمی کے ساتھ کھا رہے تھے عجیب سی خوشبو ہیں اس کے نتنوں میں گھس رہی تھے اگر یہی ترک فور تھا تو اسے لگا وہ ترکی میں پانچ ماہ بھوکھی رائے گی ایسا جی تو اس کا ڈیو بس میں بھی نہیں متلاتا تھا جیسے ادھر ہو رہا تھا وہ چہرے پر ڈھو بٹا رکھ کر سو گئی اور یہ تھی اس کی فرسٹ اپیسوڈ یقیناً آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی آپ لوگ ابھی پریشان بھی ہوں گے جن لوگوں کے لیے یہ نوول نیا ہے وہ لوگ بلکل پریشان ہو رہے ہوں گے کہ یار یہ کیا چکر ہے یہ ڈولی کون ہے یہ میجر احمد کون ہے یہ پول کون بھیج رہا ہے اور یہ سارے کیا چیزیں ہو رہی ہیں تو بھائی ابھی تو شروعات ہے ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے ابھی تو یہ میڈم جا رہی ہے اور آگے آپ لوگ دیکھئے گا کہ اس میں اتنا کچھ ہونے والا ہے کہ آپ لوگ حیران ہو جائیں گے بہت کچھ ہونے والا ہے بہت کچھ ہونا ہے مطلب میں ابھی سے بہت زیادہ ایکسائیٹیڈ ہو رہی ہوں میرا بس نہیں چل رہا کہ میں ابھی سے آپ لوگوں کو سارا کچھ بتا دوں کہ یہ ہونا ہے وہ ہونا ہے یہ بھی ہوگا وہ بھی ہوگا لیکن خیر آپ لوگوں کو انتظار کرنا پڑے گا ویسے بھی وہ کہتے ہیں کہ ٹھنڈا ٹھنڈا کر کے کھانا چاہیے صحیح ہے تو چیزیں جو ہوتی ہیں رام سے جو ہم لوگ پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں سنتے ہیں اس کا اثر دیر پا ہوتا ہے جلدی جلدی جتنا ہم لوگ جلدی کریں گے اتنا ہمیں کم اچھا لگے گا ناول اتنا ہمیں کم مزائے گا تو آپ لوگ اگر انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو اچھے سے انجوائے کرئے اس کو انتظار کرئے اور ساتھ ساتھ میرے سنئے تاکہ مجھے بھی مزا آئے پڑھنے میں آپ لوگوں کو سنانے میں اور آپ لوگوں کو سننے میں مزا آئے ٹھیک ہے ابھی تو لیکن میرا پلان تو یہی ہے کہ میں آپ لوگوں کو آپ کی ریسپونس سے پہلے ہی بہت ساری ویڈیوز ریکارڈ کر کے رکھ دوں تاکہ گیپ نہ آئے آپ لوگوں کو تو میری طرف سے پوری کوشش ہوگی آج میرا خیال ہے چھبیس ہے چھبیس ہی تھی شاید ہاں آج چھبیس ہے تو واقعی چار دن رہتے ہیں ابھی تھوڑی دیر بعد ستائیس ہو جائے گی کیونکہ بارہ بجے ستائیس ہو جائیں گے ڈیٹس ستائیس ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا کہ پھر واقعی تین ہی دن رہ جائیں گے تین دن تک میں مسلسل اس ناول کو ریکارڈ کرنا ہے اور میں دن رات ریکارڈنگ کر رہی ہوں تو شاید ہی کچھ ہو پائے اور اس کے علاوہ میں بتا دوں کہ اس کی کچھ ایپیسوڈز جو ہوں گی وہ اسی چینل پر ہوں گی باقی کی ایپیسوڈز میں نیچے آپ لوگوں کو چینل کا لنک دے رہی ہوں ٹھیک ہے اس کو جا کر سبسکرائب کریے ٹھیک ہے وہاں پر میں اگلی ویڈیوز آپ لوگوں کو دوں گی صحیح ہے اور میں بتا دوں گی کہ فلان ایپیسوڈ کے بعد آپ لوگوں کو باقی والی ایپیسوڈ بلکہ میں ابھی بتا دیتی ہوں آپ لوگوں کو کتنی ایپیسوڈ کروں میں یہاں پر مجھے سمجھ نہیں آ رہی دس ایپیسوڈ کر لیتے ہیں یہاں پر دس ایپیسوڈ یا سات اٹھ ایپیسوڈ یہاں پر ملیں گی باقی کی جتنی ایپیسوڈز ہوں گی وہ آپ لوگوں کو دوسرے چینل پر ملیں گی ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگ حالیم سننا چاہتے ہیں تو آپ لوگ نوولز فار ایور پی ڈی ایف چینل پر جا سکتے ہیں نمل سننا ہے تو یہاں اسی چینل پر سننیں اور اس کی باقی ایپیسوڈز آپ لوگوں کو بکس فار ایور چینل پر ملیں گی اور بکس فار ایور چینل پر میں اور بھی نوولز اپلوڈ کر رہی ہوں ٹھیک ہے ان سارے چینلز کا لنک آپ لوگوں کو میرے مین چینل اسی چینل کے ساتھ ادھر چینلز میں مل جائے گا اگر آپ اس چینل کو اوپن کریں گے ایک دو دن میں ٹائم نکال کر ان کی پلیلسٹ بنا دوں ان فیکٹ میں اب تک بنا چکی ہوں گی کیونکہ آج چھبیس ہے اور میرے پاس چار دن ہے یہ کام کرنے کے لیے تو میں اب تک یہ سارے کام کر چکی ہوں گی نیا چینل بھی بنانا ہے مجھے تو مجھے اور بھی بہت کچھ کرنا ہے آپ لوگوں کے لیے اور بھی بہت سارے نوولز ریکارڈ کرنے ہیں میں نے اور اب بالکل بھی انشاءاللہ گیپ نہیں آئے گا میری کوشش تو یہی ہے کہ آپ لوگوں کو سارے اچھے اچھے نوولز ابھی ریکارڈ کر کے سنا دو بس آپ لوگوں کا اچھا سا ریسپونس چاہیے مجھے اور جتنے آپ لوگ ایکٹیو ہوں گے مجھے اتنا زیادہ مزا آئے گا سنانے میں پڑھنے میں اور آپ لوگوں کو نوولز پروائیڈ کرنے میں باقی آب حیات نوول پیر کامل نوول پیر کامل پہلے آئے گا اس کے بعد آب حیات اور اس کے علاوہ ایک عزازیل نوول بھی مجھے کچھ پتہ نہیں اگر میں غلط پڑھ رہی ہوں تو لیکن اسی طرح کا کوئی نوول ہے وہ بھی مجھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی پڑھوں اور بھی کون سا نوول ہاں سلفائٹ کا سیزن ٹو اس کو بھی پڑھنا ہے میں نے اور بھی بہت سے نوولز ہیں جو میں پڑھوں گی ٹھیک ہے تو آپ لوگ اپنا فیڈبیک دیجئے گا اور اپنا دھیر سارا خیار رکھے گا ملتے ہیں انشاءاللہ اس کی سیکنڈ اپیسوڈ میں اللہ حافظ